اور سب نو حالیلویہ تینکیو لڑ جیسو حالیلویہ ہم خدا ہم کا شکر دا کرتے ہیں کہ آج خدا نے پھر ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا تھا کہ ہم خدا ہم کی سائش کر سکیں اور اس کی حمد سنا کر سکیں اس کی پروسس کر سکیں اس کی عبادت کر سکیں اور اس کی گوائی کو سن سکیں اور سارا عزت و جلال جسو کے نام کو ملے کیونکہ وہی خدا ہم کا خدا ہے وہ بادشان کا بادشاہ ہے ہم اس کا شکر دا کرتے ہیں جس نے ہمیں سانسے بکشی ہیں ہم اس کا شکر دا کرتے ہیں ان ساری سانسوں کے لیے اور ساری ہم شکر دا کرتے ہیں دباب کا جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں اور جو بھی نہیں آئیں ان کے لیے بھی شکر کرتے ہیں کہ خدا انہیں سب کے ساتھ اور سب کی بڑی مدد کریں خدا انہیں سب کو بلیس کریں آج کی میٹنگ کے وسیلے سے خدا انہیں سب کو بڑی بلیس کریں اور خدا انہیں ہم سب کی زندگیوں میں کوہی ہوں ہر روز ہر دن ہماری زندگی کوہی کا دن بنیں یسو کے نام سے میں نیتا کے بچوں کو کہتی ہی خدا انہیں کے نام کو استعائش کریں جو بچوں کو خدا نے گیتی ہے حلیلیہ 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 موسیقی 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 موسیقا 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 اللہ علیہ وسلم بیان کروں گا تیرے بڑے بڑے سان کی یادکار بیان کریں گے اور تیری صدا کرتا گیت گائیں گے کیونکہ خداوند رحیم و قریب میں وہ کیر کرمی تیمہ اور شفت میں گانی ہیں حالیلیہ پریز اللہ اس طرح ہم خداوند کا شکر دار کرتے ہوں آگے بڑھتے ہیں سنینہ سسر کہ وہ جو خداوند ان کو ان کے موں میں گیت آلا ہے وہ خداوند کے لئے نام کو جلال دیں حالیلیہ پریز اللہ سنینہ thank you lord jesus سنینہ hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord تیرائی ماننا ڈولے تی دین پاوے بُرے چل دے تیرائی ماننا ڈولے تی دین پاوے تی دین پاوے بُرے چل دے تی دین پاوے بُرے چل دے تیرائی ماننا ڈولے تی دین پاوے تیرائی ماننا ڈولے تیرائی ماننا ڈولے تیرائی ماننا ڈولے تیرائی ماننا ڈولے جی rigor تیرائی ماننا ڈولے اتفرux تیرائی ماننا ڈولین بُرے چل دے ہم خدا کا шکر دار کرتے ہیں ہم سب کو بہت بلیس کرے اور اس وقت خدا کی حضوری خدا کا مذہ خدا پراتو کی آگ ہمارے سب کے برمیان میں مجہود ہیں اور ہم خدا کا شکر دار کرتے ہیں صحیح جانوں کے لیے ایک بار کر کیونکہ خدا شکر گزاری کے لائقے ہے وہ بڑا مہربان اور رحیم خدا ہے وہ کریم خدا ہے ہم شکر دار کرتے ہیں ہم شکر دار کرتے ہیں تیری تاریخ تیری تمجین تیری ہم تیری سراج کرتے ہیں زندہ خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں آج خدا ان کے پشتوں کو اس جگہ پر مانگ لیتے ہیں ایک ایک چاند پر مانگ لیتے ہیں خدا ہم سب کی بڑی بھرک کر دے ہم سب کو اور ہم سب کو خدا بڑے استعمال کرے ہم تیرا شکر دا کرتے ہیں کیونکہ خدا دکا خدا جو رب الفواج ہے جو اللہ شکر کر رہا ہے جو اسرائیل کا دوس بات ہے جو ہر وقت ہماری سرائیتہ کرتا ہے ہمارے ساتھ کر رہت ہے ہم اس کا شکر دا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں سانسیں دیں ہم اس کا شکر دا کرتے ہیں اسی نہیں ہمیں ساری نعمت سے ہم ملکہ اس کا شکر دا کرتے ہیں وہ جو آسمان ازمین کا خالق اور مالک اس کا شکر دا کرتے ہیں ہم زندہ خدا کی پرستش کرنے لوگ ہیں ہم اس کا شکر دا کرتے ہیں کیونکہ مارا خدا جس میں ماری لیے اپنی جان دیتی ہم اس کا شکر دا کرتے ہیں اسے خون بھایا تاکہ ہم شفاہ پائیں رہائی پائیں آزاد ہوں وفتحم مانت زندگی قضاء ہیں ہم اس کا شکر دا کرتے مارا خدا جندا خدا اندہ و بیٹی فر خدا ہے ہم اس کا شکر دا کرتے ساری باتوں کے لیے ایک بار پھر شکر دا کرتے ساش کے لیے ہم اس کا شکر دا کرتے ایک ایک جاند لیے اس کا شکر دا کرتے خدا باپ تیرا شکر تیری تاریخ دری جنجید اس وقت میں سمرین سے کہوں گی کہ جو داؤں نے ان کی زندی میں گواہی ہے وہ دیں اللہ اللہ پریز اللہ اور پھر اس کے بعد ہم سسر شاہین ہماری ساتھ کلام شیئر کریں گے اللہ اللہ پریز اللہ اللہ گار بریسیو ایفریون میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ میری خیال سے 12 ٹیز ہوگی یا دو ہفتی ہو پندرہ دن ہو گئے ہوئے اس بات کو اس سے پہلے میں نے ایسا محسوس کیا خداون سے جب میں دعا کرتی تو پاکرو نے مجھے کہا کہ میں نہ اپنے گھر کی لیے اپنی فیملی کے لیے جو ہے سیون ڈیس فاسٹنگ کرو یہ مجھے خداون کی طرف سے رہنمائی ملی ہم بڑے جو ہے اس میں ایک ڈپریشن اور ایک سٹریس کی کنڈیشن میں جا رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا اور میں کہتی خداون میں دعا بھی کر رہی ہوں پھر بھی جو ہے پرابلمس اور مسئلے سالف نہیں ہو رہے یہ رہی کہ ہر روز ایک نئی پریشانی دے رہا ہے دشمن تو میں نے بہت سے دعا کی تو خداون نے پھر میرے ذہن کو کھولا اور اس نے پاکرو کے ذریعے میں سے بات کی کہ سیون ڈیس فاسٹنگ رکھو خداون نے مجھے پتایا کہ جب یرو کے شہر کو فتح کرنا تھا اسرائیل نے جب یرو کی دیوار جو شہر جب گرنا تھا جب اسرائیل نے اس پر قبضہ کرنا تو خداون نے انہوں نے ایک دن میں سات چکر نہیں لگا لیے تھے انہوں نے سات دن سات چکر لگائے تھے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے حالیلویہ کا نعرہ بولا اور بغیر کسی ہتوری بغیر کسی کلہاری کے جو ہے وہ انہوں نے اس شہر کو فتح کر اس دیوار کو خداون کی قوت سے پاکرو کے زور سے جو ہے انہوں نے گرایا خدا کے مسہ سے وہ گری تو خدا نے مجھ پر اس بات کو واضح کیا کہ یقیناً تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا تیرے گھرانے کے لیے بھی ایسا ہوگا بہت سی نئی چیز ہے جو خداون جو ہے اس کا روح واضح کرے گا بہت سی نئی چیزیں کھلیں گی ہم ازاد ہوں گے تو میں نے یہ بات ننی مامی سے شیئر کی سسٹر شہین سے کہ ایسے ایسے مجھے خداون کا روح کہہ رہا ہے کہ میں دعا کروں بوجھ دے رہا ہے کہ میں سیون ڈیز فاسٹنگ کروں اپنی فیملی کے لیے خاندان فیملی میں جو ہے یعنی کہ صرف میرا سسرال یا میرے ہزبن کی ہماری فیملی نہیں تھی بلکہ ریلیٹکس پہ تھے کیونکہ ہم ہم نے سب کے لیے ہی دعا کرنی ہم نے سب کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے ہمارا یہ گروپ ہے یہ بھی ہماری فیملی ہے تو ہم نے سب کے لیے ہی دعا میں ٹھہرنا ہے تکہ ہم سب ہی ایک روح ایک مسا ایک ہی اس میں ایک طرح کہ ہمارے اندر سپیرت کام کرے ایک جیسا مسا ہو ہمارا بیمان کا لیول ہو ہمارے مسا کا لیول ایک ہو تو پھر جب ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے دوسرے اللہ جب دع ہم بھی کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک سی جو ہے وہ ہولی سپیرت کا جو anointing ہے وہ کام کرتی ہے ہم ایک جیسے سپیرت کو transfer کرتے ہیں دوسرے کے اندر تو مامی بھی میرے ساتھ متفقی کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی رکھوں گی سیون ڈیز فاسٹنگ یہ ایک طرح سے ایک سپیرچل وارفیر بھی تھی جو ہم لوگ کر رہے تھے ہم نے کرنی تھی اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جنگ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی بدرو کو جھو رکھنا اس کو نکالنا ہے بہت ساری چیزیں ہمارے اپنی اندر ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو یہ کہ اس وجہ سے ہماری لائف میں پرابلمز آ رہی ہیں اور ہم ان کو ٹھیک بھی نہیں کر پارے دعا بھی ہو رہی لیکن ختم نہیں ہو رہے کہ ہمیں تسلیح نہیں مل رہی ہے کہ ہم اتمنان ہم خوشی میں پھر بھی نہیں آ رہے کہ دعا کرنے کے بعد بھی رونے کو دل کرتا ہے دعا کرنے کے بعد بھی دل پریشان ہے تو ایسا کیوں ہو رہا تھا یہ سب چیزیں ہمارے کئی دفعہ ہماری ہی اندر ہماری ہی سندگی میں سٹرانگ ہولڈز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے جن کو توڑنے کے لیے ہمیں قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور قوت ہمیں دعا اور روزے میں ٹھہرنے سے ہی ملتی ہے تو میں نے یہ سیون ڈیز فاسٹنگ شروع کی مجھے بہت مشکلیں آئیں کیونکہ میں چھوٹی بچی کو فیڈ بھی کرواتی ہوں رات بارہ بجے سے رکھنا تھا بارہ سے اور خداوند کا بڑا شکر ہے کہ مامی تو میرے ساتھ ایک سپیرچل پارٹنر بنی تھی کہ میں بھی تیرے ساتھ رہوں گی تو یہاں پر رہ گی یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ دعا کریں گے سب اور خدا ہم سب کو جو ہے بہال کرے گا یعنی کہ ہم مل جائیں گے ایک طرح سے ہم روحانی طور پر مل گئے تھے تو خدا مجھے اپنے ہزبنڈ سے امید نہیں تھے پہلا معجزہ پہلی تیسٹیمنی یہ ہوئی کہ بیزل میرے ہزبنڈ جو ہے وہ اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے فاسٹنگ میں سٹریس میں سے وہ ہم دونوں گزر رہے تھے لیکن ان کو وہ کہتے ہیں بس میں دعا کروں یعنی کہ وائف ایسا میں دعا کروں وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ مغن رہتے ہیں وہ بس پریکٹیکل ہو کے سوچتے ہیں دنیاوی طور پر تو اس میں انہوں نے مجھے جب میں نے رات کو رکھنی تھی فاسٹنگ شروع کرنا تھا فرسٹے سے انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں بھی تیرے ساتھ کروں گا انہوں نے میری اور ننی مامی کی بات چیز سنی ہم جو فون پہ کر رہے تھے تو خدا کے روح نے انہیں کیسے چھوا کیا ہوا لیکن خدا نے مجھے میرے ہزبنڈ کو بھی میرے ساتھ پارٹنر بنا کے اس میں کھڑا کر دیا کیونکہ خدا منتی اس میں مرضی تھی خدا یہ جنگ خدا کی طرف سے تھی یہ فاسٹنگ جسمانی فیملی کیلئے تھی کہ ہم نے ہم نے ازاد ہونے ہم نے ازاد ہونے ہم کیوں اتنے ڈپریس ہیں خدا نے ہمارے لیے کبھی بھی ڈپریشن کا کلام نہیں کیا خدا من نے کبھی نہیں کہا کہ تم مہتاج رہو گے خدا نے کبھی نہیں کہا کہ تم کرز لینے والے بنو گے کرز دینے والے نہیں خدا نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا خدا کا کلام ہمیشہ ہماری بحالی کا ہماری پرسپریٹی کا ہماری شفاق کا ہماری رہائی اور ازادی کا ہے اس نے تو ہمیں جسمانی طور پر بھی قید سے ازاد کیا اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر اس نے گلامی میں سے بھی نکالا تو اور اس نے روحانی طور پر بھی ہماری روح کو بھی ازاد کیا گناہ اور لانتوں سے اپنے بیٹے یسو کے بدن سے اس کے ایک ہونگے کترہ بہا دیا اپنے بیٹے یسو کو پیش کیا خدا باپ نے ہمیں روحانی لانتوں سے ہماری روحانی گلامی سے جو تھی ہماری روح کو بھی اس نے ازاد کیا تو خدا باپ کی مرضی تھی تو سب سے پہلا جو تیسٹمنٹ تھی کہ میرے ہزبن شامل ہو گئے جو کہ کبھی ہوتے نہیں تھے ہماری چار پانچ سال ہو رہے ہیں ہماری شادی کو تو صرف میری شادی جب شروع میں ہوئی تھی تو شادی کے کچھ مہینے انہیں میں ساتھ پریئر کی ہے اس کے بعد سے میں اکیلی ہی دعا کر رہی تھی لیکن خدا باپ کا شکر ہے کہ وہ مجھے سپورٹ ضرور کرتے تھے مجھے تنگ نہیں کرتے تھے مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے تھے اس طرف سے مجھے بہت سکون رہا ہے بہت زیادہ خداوند کا بہت شکر ہو خدا کے نام کو جلال ملے اس نے ان کے اندر بہت پیشنٹس پیدا کیا وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں سپیرچلی طور پر اس پار انہوں نے مجھے فیزیکلی بھی سپورٹ کیا یعنی کہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے کہ یہ ایک میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور خداوند کا شکر ہے کہ اس طوران اور پھر نیکس ٹیسٹیمنی اب آپ سنتے جائیں ایسا ہوا کہ جب ہم نے دعا کرنی شروع تھی ہمارے بچے ہماری ساتھ دعا میں بیٹھنا ان کے لئے بڑا مشکل تھا ہم نے بچوں کو زبردستی لیا رات کے بارہ بجے بچے تھک جاتے ہیں لیکن ہم نے اٹھے ہوئے جاگ جیسی بھی حالت میں ہماری گود میں آجائیں ہم نے تینوں بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ لیا ساتھ تھا ویسے بھی تیرے ساتھ روں گا تو جب ہم یہ گیت گا رہے تھے تو خدا ہم سے کلام کر رہا تھا یہ گیت گانے سے ہمیں ایک تسلی مل رہی تھی کیونکہ یہ اس گیت میں واضح لفظ ہیں بائبل کے کلام کی میں ایک دن بتایا تھا کہ ورشپ ہم نے دیکھنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کون گار کون گار ہے یہ دیکھنا کہ کیا گا رہا ہے وہ تو جب ہم نے یہ گیت گایا تو خداوند کا روح ایسے ہم پر جمبرش کر رہا تھا ہمارا روحانی طور پر ذہن کھل گیا ہماری آنکھیں کھل گئی ہمارے کان کھل گئے اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ گا رہے تھے وہ گیت گانے کے بعد بچے سو گئے لیکن اس گیت کا ایک ایک لفظ کیونکہ کلام سے وہ گیت بنایا گیا ہے وہ کلام کی روح خدا کا کلام تھا کہ خدا ہمیں بتا رہا تھا کہ میں تمہارے لئے کیا کیا کروں گا میں جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تمہیں دے دوں گا تو میں تُس سے کبھی دست پردار نہیں ہوں گا خدا کے وعدے ہمارے زنگی میں کام کر رہے تھے اس نے ہمیں بار بار اس گیت میں ہمیں اس نے کہا کہ تم میرے کلام سے دائیاں بائیں نہیں مونے یعنی کہ تمہاری آنکھیں مجھ پر لگی رہے میں تمہیں وقت پر سر فراز کروں گا تو یہ اتنا انکرنجنگ یعنی کہ شروع ہی اتنا خداوند نے ہمیں مضبوط کیا اتنا انکرنجنگ یہ تھا ہمارے لئے تیسٹمنی کہ اس نے ہمیں ہنسلہ دیا اس نے ہمارے خوف کو ختم کیا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اس نے پہلے ہی ابھی ہم نے دعا بھی نہیں کی تو خداوند نے اس گیت کے ذریعہ ہم سے کلام کیا میری بیٹی نے کہا کہ یہ گیت گانا ہے اس کو یہ گیت بہت پسند ہے تو ہم نے اس گیت کو گانا گایا اور اس کے بعد جب ہم دعا میں ٹھہرے ہم دونوں ہزبرن وائف ہم دعا میں ٹھہرے تو خداوند نے ہمیں گائیٹ کرنا شروع کر دی ہم نے پاکرو کی رہنمائی مانگی پاکرو نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ ہمارے یعنی کہ جو بیزل کی فیملی ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے بیزل کی فیملی جب میں ہم کے ساتھ جڑی ہوں روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی یہ کمارا جو تلق جڑا ہم رشتے میں نکاح میں بندے تو میں نے بیزل کی طرف سے آتے ہوئے ان سٹرانگ ہولز کو ان لانتوں کو ان کرسز کو بریک نہیں کیا جو اس کے باوشداد سے چلے آ رہے تھے کیونکہ بیزل کی بھی جو فیملی کا بیگرانڈ ہے وہ کیتھلک تھا اور نامی مسیح تھے وہ لوگے زیادہ مسیح زندگی سپریچل لائف نہیں گزارتے تھے پھر ان کی لائف میں بہت فیملی اس میں ارلی ڈیتھ ہوئی جلدی موت ہوئی جوانی میں مرے بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کی فیملی کے ان کی پوپو جوانی میں ڈیتھ ہوگی بیزل کی جو ایک ایک ہی بہن تھی اس کی ڈیتھ ہوگی وہ بچی آٹھ سال کی تھی پھر اس کا ایک بھائی ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوگئی اور بیماری سے ہوئی اور بیماریاں سپیرٹ ہی ہوتی ہیں جو آتی ہیں تو آخر سمجھ لیں کہ سپیرٹس نہیں ان کو اجا کر لے کہ ان کو ترہ ترہ کی بیماریاں لگ گئیں ان کی دادی بہت عذیت کی تکلیف میں ڈیتھ ہوئی ان کی دادا بہت ارلی ڈیتھ ہوگئی ان کی تو ان کی طرف سے جو ایسی چیزیں آرہی تھے ان کو میں نے کینسل نہیں کیا پھر فنانشلی طور پر بھی یہ بہت ڈاؤن رہے ہیں بہت زیادہ نے انہیں کرائیسس کو دیکھا تو خدا نے ہمیں گائیٹ کیا کہ ہم نے ان کو کینسل کرنا ہے کیونکہ خداوند ہم نے بتا رہا تھا ہمیں کہ بیزل بہت ہارڈ برکنگ ہے بیزل کو میں نے پھر بعد میں یہ ساری ہم نے دعا ایک دن میں ہم نے یہ سارے سرانگ ہورٹس کو کینسل نہیں کیا ہم نے باری باری کرنا شدی کیا سلو سلو ہم سیون ڈیز ہمارے پاس بہت تھے ان سب سے رہائی پانے کے لیے ہم نے ان چیزوں سے آہستہ آہستہ رہائی پائی یعنی کہ پہلے دن بیزل نے اپنے اپنے باوشدات سے ان لانتوں کو کینسل کیا آتی ہوئی اور سیکنڈ ڈے جو ہے میں بیزل تو آفیس چلے جاتے تھے تو پیچھے سے میں دعا میں ٹھہلی رہتی تھا پھر میں نے اپنی فیملی سے اپنے جو میرے میری فیملی کے ذریعے بیزل کی زندگی میں یا ہماری زندگی میں وہ کینسل کیے پھر ہمارے رشتہ داروں میں جو مجھے کرسز خداوند نے دکھائی میں نے وہ کینسل کرنا شروع کیا جو مہمیارے گروپ میں جو کوئی کسی کوئی کسی بھی طرح کے سٹرونگ ہولز میں تھا خداوند نے وہ دکھائے ان سے ان کو ہم نے کینسل کرنا شروع کیا خداوند کا شکر ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہر کوئی خداوند کے مسہ سے آزاد ہوئے اس دوران جو ہے پہلے ہی دن جو ہے جب مورننگ کوئی رات کو بارہ بجے روزہ رکھا تو صبح جو ہے میرے بیٹے کی بیٹے ایک اموشن لگی اور اس نے زیادہ میں نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ اموشن وہ بار بار کرے کہ اس کو اپنی پینٹی اتارنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا تو لیکن وہ پھر بھی بچہ جو ہے خداوند پہ اتنا شکر ہے کہ خدا نے دی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہوئے بھی وہ بھاگ رہا تھا وہ چل پھر رہا تھا وہ بستر پہ نہیں پڑا پریززہ لارڈ خداوند نے اس کو بستر پہ لیٹنے نہیں دیا دشمن نے مجھے بہت پانس لے جائے اس کو ڈرپ لگوا دے اس کو انجیکشن لگوا ہے اس کو انٹی بائٹک دو اس لیے ٹھیک ہو جائے گا یہ تو بہت برا اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس کی کنڈیشن ہو رہی دو دن کی ایسے رہا لیکن پھر دوسرے دن میں نے دعا کہ میں ان کا خداوند یہ تو تو نے مجھے دی ہے جونہ میں نے تجھ سے نہیں مانگا تھا جونہ کو میں نے کہا خداوند تُو نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے میری شادی سے پہلے تُو نے مجھ سے کلام کہتا ہے کہ میں تجھے جونہ دوں گا تو اس کو بچانا میری ذمہ داری نہیں ہے اس نے بچانا اس کی جسم کی اس کی روح کی حفاظ کرنا تیری ذمہ داری ہے تو اپنی ذمہ داری تُو نے بھا خداوند میں نے یہ جو ہے دعا جونہ کے لیے مانگی تو خداوند کا شکر ہے وہ دوسرا دن تھا کہ خدا اسی دوسرے دن میں جو ہے خدا نے خود بخود یہ ہی لو گیا مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑی مجھے کسی انٹیو پارٹی کسی ڈرپ کی ضرورت نہیں پڑی خداوند نے اس کو خود چھوا خدا نے اپنی ذمہ داری کو خود پورا کیا کہ جو میں نے دیا اس میں ہی سنبھال دوں گا اور خداوند نے اس کو شفاہ دی پھر یہ یہ ٹھیک ہو گیا تھرڈ ڈی آیا روزے کا جو ہے ان کے فاسٹنگ کا میرا تیسرا دن آیا تب بھی میں ایسے ہی پریئر میں ٹھائی تھی خدا ہمائے سے بہت سارے کلام کرتا میرے بھائی کے لیے کلام کیا میرا بڑا بھائی اس کے لیے کلام کیا میں نے پھر ماما کو پھون کر کے بتایا کہ میں نے خدا نہیں مجھے اس کے لیے ایسے ایسے بولا تو آپ اس کے لیے دعا کرو اس کی سوچوں پہ اس کے پورے وجود پہ اس کے جسم کے ایک ایک آرگن پہ اس کی ہڈیوں تک پہ جو ہے اس کی سوچوں روح پہ کوئی یسو کا خون لگاؤ اور یسو کا خون اسے رہائی دے گا اس کے لیے پانی کو مسا کرو جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمیں میرین سپیرٹ سے ازاد کرتا ہے خدا ہم نے مجھ سے ایک کلام کیا ہم میٹنگ کے دوران بھی پانی اور روٹی کو مسا کرتے تھے تو وہ پانی میرا ختم ہو جاتا تھا تو جب میں روزے اور دعا میں سارا دن چھیرتی تھی تو پھر خدا ہم کرو مجھے بوش دیتا تھا کہ تو ایک اور بوٹل رکھ اور پھر اس پہ دعا کر میں پھر دوبارہ دعا کرتی تھی اور اس پانی کو میں اپنے بیٹے کو بھی پلاتی تھی تو مجھے نہ وہ کسی وہ اوہر ایس کی ایسی کسی ضرورت نہیں پڑی اس پانی سے ہی اس کی ڈی ہائیڈریشن بھی ختم ہو گئی لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دو بار بھی موشن کوئی کرتا ہے اس طرح کے جس طرح یہ کرنا تھا لوز موشن تو بڑا انسان بھی بس طرح پر پڑ جاتا ہے اس کی ہڈیوں میں درد ہوتی لیکن پریز اللہر خداون نے اسے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا ایسی اس کے اندر کوئی بیکنس نہیں آئی کیونکہ اس کو خدا کے روح نے زور دیا اس کو خداون نے اسمانی خوراک اور اسمانی گزا دی جیسے وہ جیسے وہ اپنے نبیوں کو بھرتا تھا روحانی خوراک سے اور وہ زور پاتے تھے کال میں بھی وہ قوت پاتے تھے اس کے بعد پھر میری بیٹی جو جینس ہے اس کو ایسا ہوا وہ ایک دم سے بیمار ہوگی اسی میری سیون ڈیس کے پیریڈ میں یہ ہوا کہ یہ بیمار ہوگی اس کو بخار بھی ہو گیا اور دشمن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ ایسا ہے جس کے لیے اس کا باپ بھی ورڈ ہو جائے گا اس کا باپ بھی فکر کرے گا تو جینس ایسی ہے بیزل اس کو بہت پیار کرتے ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے یعنی ان کے بغیر نہیں رہتی تو بیزل نے مجھے فوراں کہ اس کو نا وہ پیڈیا کیئر پوٹر وہ پلانا شروع کر دے دوائی پلا تو انہوں نے اس کے لیے مجھے ساشے منگوا کے دیا وہ ہوتا ہے انٹیوبائیٹک ہوتا ہے جو پیٹ کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا فٹا فٹ یہ تو ٹھیک ہو جائے تو اس کو پلا دیا لیکن اس وقت میں دعا کرتی تو میں نے کہا خداوند تیری مرضی پوری ہو کہ میں بیزل کی بات پر رد نہیں کرنا چاہی اور ایسا کیا ہوا کہ اس نے فوراں وومٹ کر دی وہ دوائی ہی ساری باہر نکال دی یعنی کہ خداوند کا میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ خدا کا کنٹرول پاکرو کا قبضہ ہماری فیملی پہ ہمارے بچوں پہ ان کی صرف روح پہ ہی نہیں تھا اور روح پہ ہی نہیں ہے بلکہ ان کی باڈی پر بھی ہے وہ اپنے خون کے علاوہ یسو اپنے لہو کے علاوہ کوئی اور چیز کو اللہ ہوئی نہیں کرتا کہ وہ ان کی باڈی میں جائے میں نے اس سے خداوند کی اس محبت کو بڑی شدت سے جو ہے اپنے بچوں کے لیے فیل کی کہ خداوند جو ہے وہ اس کو اپنے یسو اپنے خون سے شفاہ دے گا اس نے مجھے فوراں یاد کرایا پاکرو نے مجھے کہا کہ اگر میں جونا کو چھو سکنا ہوں میں جونا کو شفاہ دے گیا میں جینی کو شفاہ نہیں دے سکتا تو میں نے پھر اس کے بعد میں نے کوئی دوائی جینیس کو نہیں دی میں نے اس لئے دعا کی ان کا خداوند تو اسے سنبھال میں نے آج تک میرے تین بچے میں نے کبھی خدا سے کسی اولاد کے لیے فرمائش نہیں کی کبھی میں نے یہ نہیں کہا خداوند مجھے بیٹا دے کبھی میں نے یہ دعا نہیں کہ خداوند مجھے بیٹی دے میں نے یہی کہا خداوند تیری مرضی پوری ہو جو تو دینا چاہتا ہے تو وہ دے اس کی زندگی جو ہے وہ میرے لیے بھی اس کے اپنے لیے بھی باعث برکت اور باورکت ہو میں نے ہمیشہ خداوند سے یہی دعا کی اور یہی کہا ہے خداوند کے تُو نے بند بس کرنا ہے جو تُو دے گا جس کا تُو نے اس کا بند بس کرنا اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا کیونکہ میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اچھی تربیت بھی نہیں ہے وہ بھی پاک رو تُو نے کرنی ہے تو جینس کے لیے پھر میں نے دعا ہی کرنا شروع کی اور خداوند کا شکر ہے کہ جینس دوسرے دن ہی ٹھیک ہوگی بیزل نے اس کو دوائی دی کہ اس دوائی سے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو دوائی سے نکال دی تھی باہر یہ سیکنڈ ڈے ہی جو ہے یہ بھی اٹھ کے کھڑی ہوگی یہ پہلے دن بھی نہیں لیتی تھی لیکن خداوند نے اس کو زور دیا کہ یہ بھی کھڑی کہ اس کو دوبارہ ٹیمپریچر ہی نہیں ہوا وہ دن اور آج کا دن ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کو بخار نہیں ہوا اس کو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ جس سے میں کہوں کہ یہ بہت بیمار ہے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے خداوند پر شکر ہو خداوند کی نام کو جلال ملے اور پھر ایک چیز جو ہے وہ میں اور بیزل ہمیشہ سفر کرتے تھے کہ جب ہم دونوں دعا کرنے بیٹھتے تھے تو ہماری فیملی کی طرح سے بڑے ڈسٹرپ ہوتے تھے جیسے ہم دعا کرے تو کس نے شور کرنا شروع کر دینا کوئی مہمان آ جایا کرنا اور دعا نہیں میں کر پاتی تھی کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہو جانی اتنا زیادہ ہم تنگ ہوتے تھے دونوں کے ہم نے کبھی دعا نہیں کر پائی لیکن ان سیون ڈیز میں ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند کی کیسی زبردست اس میں مرضی تھی کہ اس نے ہمیں فیملی کی طرح سے بھی تنگ نہیں ہونے دیا اس خدا نے ہمارے فیملی انوائرمنٹ کو ہی چینج کر کے رکھ دیا اس نے فیملی پہ ہی کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اس دوران ڈسٹرب نہیں کرتا تھا خالیلویا خداوند نے ہماری اس پورے سیون ڈیز میں اتنی مدد کی کہ ہماری فیملی جو ہے وہ ہمیں جو ہے ڈسٹرب نہیں کرتی تھی یعنی کہ اگر سپورٹ نہیں کر پا رہے تو ہماری بات کو سننے والے بن گئے تھے ہم دونوں بڑے انکر میں لیکن ہماری بات جل بھی سننی نہیں جاتی پر خداوند کا شکر ہے کہ ان سارے دنوں میں خدا نے ہمیں وزڈم دیا خدا نے ہمیں کانسلنگ کرنے والا بنایا اپنے پیرنٹ کی اپنی فیملی کی اور خداوند نے جو ہے ہمیں بڑی برکت دی اس چیز کی کہ خدا نے ایک تو ہمیں وقت دیا اپنے ساتھ گزارنے کا اس پورے وقت کو خداوند نے اپنے کنٹرول میں کیا اور دوسرا ہم دونوں میاں بی بی کی آپسی سمجھ ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہماری آپس میں میاں بی بی کی ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسرا شیئرنگ کرنا ہم نے چھوڑ دی تھی ہمیں اپنی پرابنس ڈسکس نہیں کرتے تھے میں بیزر کو صرف جو ہے وہ بولتے کچھ نہیں تھے میں ان کا موں دیکھ کے اس پہچانتی تھی کہ آج پریشان ہے آج بول نہیں رہے یعنی کہ مجھے بتاتے کچھ نہیں تو میں بہت پریشان میں کہتا تھا کہ میں کیسے میں کیسے سمجھ جاؤں گی کیا پریشانی ہے مجھے بتایا کرو پھر میں دعا بھی کروں تو مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے وہ مجھے اس لیے بتاتے تھے کہ یہ تو پہلی ہائی بی بیٹ پریشور اس کا ہو جاتا ہے تو اس کو بتا کے تو اور پریشان ہو جائے گی تو خداون نے ان دنوں میں ہمارے اندر وہ ڈسٹنس ختم کیا اس نے اس لوگ کو کھول دیا جو ابلیس نے لگا دیا تھا کہ ہم میاں بیوی آپس میں گفتگو نہ کریں اس ڈر کو ختم کر دیا جو بیزل کے دل میں تھا کہ یہ بیمار ہو جاتی ہے پریشانیوں سے وہ اس چیز میں میری بہت کیر کرتے ہیں کہ یہ بیمار نہ ہو جائے تو خداون نے ہمارے اس خدا کا روح اس ڈر پر گالب آیا اور اس نے میرے ساتھ بیزل نے باتیں شیئر کرنی شروع کی ہم نے پھر ان ہولز کو ان سٹرانگ ہولز کو توڑنا شروع کیا اور ہم نے اپنی ڈیلیورنس مانگی اور بیزل کبھی بھی جو دعا والا پانی تھا وہ نہیں پیتے تھے لیکن ان دنوں میں یہ مجھے خود کہتے تھے کہ دعا کر پانی پر بلیس کر پانی کو اور ہم اس پانی کو پیئیں گے اور اس پانی کو یہ پیتے تھے اور خداون نے اور میں اس پانی کے اوپر اتنی دعا کرتے وقت تو مجھے خدا کی حضوری اور اس کا مسہ اتنی کسرس اتنی سٹرانگلی فیل ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہی میں خداون کی اس پانی میں ڈیلیورنس کی روح مانگتی ہوں یہ پانی نہیں بلکہ تیرا لہو بن جائے اور جب یہ ہمارے رگوں میں جائے جب یہ ہمارے گلے سے ہمارے اندر اتر رہا ہو بدن میں خداون تو یہ پانی جو ہے ہمیں ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری سے ازاد کرے اگر ہمارے خون میں کوئی خداون ایسا ایسا لنک ہے یا ایسا کوئی سٹرونگ ہولڈ ہے تو یہ تیرا لہو جو ہے ہمیں اس سے ازاد کرے تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ خداون نے ہمیں ازاد کیا بیزل انہاں انڈرسٹینڈنگ کرتے تھے باتوں کو خداون نے ان کو حکمت دی وہ باتوں کو سمجھنے لگ گئے یعنی کہ خداون ان کو سمجھ آنے شروع خداون اب ان سے کوئی کلام کرتا ہے یا میں کوئی ان سے بات کرتا ہوں کہ بیزل خداون نے مجھے یہ بولا ہے تو وہ سنتے ہیں ان باتوں کو اور اس باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں خدا نے ان کو ایکسپٹ کرنے کی سپیرٹ دی کہ وہ ریسیف کر رہے ہیں کلام کو خدا کا شکر ہے کہ ہم دونوں ہی ریسیف کریں ہمیں ہمیں سپیرچلی طور پر خدا نے ایسا اتمنان دے دیا کہ اب کچھ بھی ہو رہا ہمیں ڈر نہیں لگتا ہم پہلے بہت پریشان رہتے تھے ہم لوگ کہتے کہ خدا میں نے اتنی دعا کریں یہ بھی نہیں ہو رہا کام یہ بھی نہیں ہو رہا تو خدا نے ایسا سکون دے دیا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور ابھی بھی سب ٹھیک ہے اگر تمہارے تمہیں جس نے تمہیں پریشان کیا تو تمہارے ایک دھوکہ رکھا تاکہ تم کہو کہ میں بہت مشکل میں کبھی ایک بار ابھی ایسا دھوکے والا جال بھی بنا دیتا ہے وہ ہمارا کر کچھ نہیں سکتا لیکن ایسے ہی وہ کبھی کہیں کسی کی بات کبھی کسی کی بات سے وہ ایسے مکڑی کی طرح جال بناتا ہے ہمارے دماغ کے اندر ہماری ہماری ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے کہ ہمارے آگے جو کھڑا ہے جو ہمارے اندر کھڑا ہے وہ تو خداوند ہے وہ تو اس کا لہو تو ہر قوت پہ ہر طرح کی تاریخی قوت پہ گالے بات سکتا ہے تو خداوند نے اس جھلی کو اس مکڑی کے جال کو ہمارے آگے سے ہٹایا اور ہمیں واضح دکھایا کہ تمہاری ڈیسٹینیشن کیا ہے تمہارا سفر کیا ہے تم نے اب کیا کرنا ہے کون سے کام تمہارے بگڑ گئے جو تمہارے سے ہی بگڑے انہیں تم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ خداوند کا وہ کلام پورا ہوا کہ وہ ہمارے بگڑے وے کاموں کو بھی ٹھیک کرنا جانتا ہے وہ ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یقیناً خداوند ہماری بگڑی بنانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا پھر اس دوران پھر جب لاسٹ میں نے دعا کی جب میرا ل้اسٹ فباستنگ تھی میں نے کہا خداوند کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جیسے کہ بچوں کے پاس ہوتا ہے ماں باپ کی کوئی محراس ہوتی ہے یہ بہت پیسے ہوتے ہیں کہ میں اپنے ہزبان کی کسی طریقے سے ہیلپ کروں میں نے کہا خداوند میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں نے کسی سے نہیں مانگنا میرے پاس ایسی زمین پر کوئی وراست نہیں ہے کہ میں اپنے ہزبان کو دوں تو خداون نے مجھے ویجن میں دکھایا مجھے رویا دکھائی کہ اس نے اسمان پر مجھے سونے سے بناوا ایک محل دکھایا خدا نے تو اس نے مجھے کہا پاک رونے کہ یہ تیرا حصہ ہے جب میں جہاں میں خدا سے میں رو رہی تھی میں کہتی خداون کہ میں اپنے میری بھائی ہیں تو لیکن میں نے کبھی ان سے بھی نہیں مانگنا میں نے تجھ سے مانگنا کیونکہ میں نے تجھے چونے اپنی زندگی میں اور تو نے مجھے چونے تو نے اگر مجھے بھلایا تو یقینا تو نے مجھے مہتاج رہنے کے لیے نہیں بھلایا تو نے اس لئے نہیں بھلایا کہ میں دوسروں کا انسانوں کا مو دیکھتی رہا ہوں اپنی ضرورتوں کے لیے مجھے نہیں پتا کہاں سے ہونی ہے پوری مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ زمین پر کچھ ہے بھی میری کی نہیں میرے پاس صرف تو ہی ہے اور تو نہیں مجھے دینا ہے جہاں سے بھی دینا ہے مجھے نہیں پتا چاہے کبوں کو حکم دے چاہے زمین کی انتہا سے نکال کرنا لیکن مجھے تو نے دینا ہے میں کسی سے نہیں مانگ سکتی میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی خداون تو خداون نے میرے میرے خدا نے مجھے دکھایا رویا میں کہ اتنا خوبصورت وہ گولڈ کا بناوا محل تھا اور اتنی خوبصورتی سے اس کو تراشا ہوا تھا کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر پا رہی تو اس نے پاکرو نے مجھے کہا کہ یہ تیرا حصہ ہے تو یہ سنے مجھے ایک تسلیح کہ تو میری ہم محراز ہے تو تجھے زمین کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خداون نے جو ہے اس وہ رویا کو دکھا کر مجھے کیسی تسلیح دی کہ جو کچھ تیرے لیے میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے وہ کسی انسان نے نہیں کرنا اور میں اپنے وقت میں تجھے سرفراس کروں گا اور تیری برکتیں تیرے بچوں کی برکتیں تمہاری نسل کی برکتیں پر برکت کے درک کی مانند ہوں گی اور خدا نے کہا کہ جو کلام میں نے تجھ سے کیا تھا کہ تو اس درک کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ تُو کرے بار بار ہوگا وہ یقیناً کلام تیری زندگی میں پورا ہوگا تو اپنے شوہر کی اپنے بچوں کی زندگی میں باعث سے برکت ہوگی جب تجھے میں نے برکت دے دی تو تجھے وہ برکت پر چھین نہیں سکتا لیکن میں اپنے وقت پر سرفراس کروں گا حالیلویہ خداون کا شکر ہو کہ خداون نے اس سیون ڈیز میں اتنی کو برکت اور اتنی تسلی اور اتنی محبت اور خداون نے اس قدر ایسی رہائی بکشی ہے کہ اس کا مسا ابھی تک ہماری زندگی میں ہے ابھی بھی ہم ہزبین وائف جو ہے ہم بچے جو ہے میرے بچے جو ہے ہم لوگ اس انوائنٹین کو اپنی زندگی میں ہر روز ڈیلی فیل کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہر روز نئی چیز سے بھر رہا ہے ہر روز ہم سے نیا کلام کر رہا ہے اور ہر روز دن بھر دن ہم ایک نئی تسلی دے رہا ہے اور ہمیں ہمارا ایمان ہے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ہر روز ایک نئی لیول پہ جا رہے ہیں پھر ایسی اللہ پھر ایسی نیکسٹ تیسٹیمنی ندا بھا جی کی ہے پھر ایسی اللہ حلیلیہ پھر ایسی اللہ خدا ان کا شکر ادار کرتے ہیں وقت یقین خدا ان جو جب ہم فاسرنگ کرتے ہیں خدا ان کے قلیب جاتے ہیں وقت گزارتے ہیں تو خدا ان صحیح جوہوں کو توڑ دیتا ہے اور ہم خدا ان کا شکر ادار کرتے ہیں خدا ان نے ہم سب کو بڑی برکت دیئے اس روحی کے وسیلے سے خدا ان آپ کو اور بلیس کرے اور خدا ان اپنے نام کی جلال کرے آپ اور خدا ان کے لیے استعمال ہو حلیلیہ آگے میں سسر شہین کے لیے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جو خدا ان کو کلام دی ہے اس کلام کی روح کے وسیلے سے ہماری زندگیہ میں خدا ان کا کام کرے حلیلیہ حلیلیہ پریز دہ لڑ پریز دہ لڑ تینکیو سمینہ گاڈ بلیس تو گاڈ بلیس تو دیدی بہت ہی پاورفل زبردست آپ کی ٹیسٹمنی ہے ہماری میں تو کہوں گی کہ سب کی روحوں کو تازہ کر دیا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ جہاں پہ بھی ہم کہیں کہیں ایسی بیماری میں یا کہیں بھی فسے ہوئے ہیں تو خدا ان نے ہمیں تسلی دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جس طرح کا خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ تمہارا حصہ جو ہے میں ہوں تو وہی دیدی کو خدا ان نے دکھایا تو بلکل آپ بھی جو بھی اس وقت پریشانی میں ہیں یا بیماری میں یا کہیں بھی بھی تو خدا اند آپ سے آج کلام کر رہا ہے کہ تمہارا حصہ میں ہوں تو اس لیے گھبرائیں نہ ڈریں نہ پریشان نہ ہوں خدا اند ہمارے ساتھ ہے اور خدا اند وقت پر ہمیں سرفراز کرے گا شفاہ دے گا اور رہائی دے گا گاڈ بلیس سو تینک جو کا پریشیت ہوا جی میرے حال ہاں جی سنینہ آپ بھی ٹیسٹمنی دینا چاہتی ہیں سنینہ جی جی چچلی ہاں جی آپ سب تو آپ سب پتہ نا کہ کچھ دیر دیر سے ہم لوگ پاپا کے لئے پریر کروارے تھے مطلب دو مہینہ یا دو مہینہ ہی ہو گیا اس چیز کو نا تو خدا اند اتنا کام کر رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کھا سے سٹارٹ کر کے بتاؤں کہ اس چیز کا بتاؤں شکریہ پدا کا زدر جلال میرے اسو جی کے نام کافی دیر مطلب پاپا کی یہ جو پریئر چل رہا تھا ہماری جنگی میں اس سے پہلے پاپا کے لئے میں پریئر کر رہی تھا کہ پاپا جو ڈرنک کرتے ہیں وہ چھوڑ دے مطلب اس کی وجہ سے پاپا کا جو میرے پاپا ہے وہ نظر نہیں آتے تھے مجھے مطلب ان کی وہ یہ چیز مطلب کہ ایک لانت ہے یہ بھی ہماری زندگی میں خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اس سے رہائی دیا تو میں اس کے لئے پاپا کے لئے پریئر کر رہی تھی کہ یہ بس یہ خدایہ ہماری زندگی سے چلی جائے بس آپ کو تو بلکہ پتا ہوگا کہ پاپا اپنی جوانی سے یہ پی رہے تھے تو اس کے لئے پریئر کر رہی تھی تو نا پاپا تو نا اتنا بلڈ ڈانا شروع ہو گیا کھانسی کرتے تھے تو بلڈ ڈانا شروع ہو گیا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کیسے بلوں کہ پاپا جو ہوتے ہیں ماں باپ ہم لوگ کے پاس وہ ہی ایک جائداد اور وہ سب کچھ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اتنا ڈر گئے تھے اس کی وجہ سے کہ پتا نہیں کیا ہو گیا یہ کیوں ہو گیا ہم لوگ رو کے دعائیں کر رہے تھے ادھے پینتکوست کے چرچ میں ابادت تھی ہم لوگ وہاں پہ گئے نایٹ چرچ تھا ماں پہ آٹ بجے یا سات بجے تو ہم لوگ وہاں پہ گئے پاپا کے تیسٹ وغیرہ تب تک کروا رہے تھے تو نا میں اور میری سسٹر نینا وہ بھی رو رہی تھی وہاں پہ دعا کر رہی تھی میں بھی رو رہی تھی رو کے دعا کر رہی تھی خود بہ خود آنسو نکل رہے تھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تو میں نے چرچ میں کبھی بھی ایسی ایک کہ آپ کو روی کو تسٹر کر رہا ہے آپ کو کچھ ہو رہا ہے وہ فیلنگ میں نے کبھی نہیں چرچ میں اپنے اس چرچ میں فیل کی تو مجھے دعا کرتے اچانک سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیزس کہہ رہی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تیرے پاپا ہے وہ شراب چھوڑ دیں یہ اس وجہ سے ہے ہلیلویہ پریز دے لڑ تو وہ اتنی مجھے تسلی ہوئی کہ وہ آنسو کے ساتھ ہی میرے موپے خود ہی سمائل آ رہی تھی کہ یہ ہاں یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے وہ تسلی مل گئی تھی مجھے کہ ہاں اس وجہ سے ہی ہے پھر اس کی وجہ سے ٹیسٹ کروائے یہاں سے ہم لوگوں نے تو تین چار دفعہ بلکہ اس سے زیادہ ٹیسٹ ہم لوگ کروا جکے ہیں یہاں سے ڈاکٹر پرید کروایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ خدا ماف کرے کہ نہ کینسر ہو سکتا ہے اتنا ہم لوگ درے ہوئے تھے کہ ہم اس چیز کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے لیتے ہی نہیں تھے نام بس رپورٹس وہ میں تھوڑی اس کی لائف سائنسیز کیوں سٹوڈنٹ تو میں پڑھ لیتی تھی وہ رپورٹس کو مجھے سمجھ آ جاتی تھی لیکن نام نہیں لیتے ہم ایک دوسرے میں کہ ہم ایک دوسرے میں ہم ایک سکتے نہیں کر رہے کہ یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے اسے نہیں ہوگا یہ کوئی بیسی ہو گی نورمال سی چیز اس کے بعد ہم لوگ نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا اس دوکٹر نے بھی کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے جو بلد اسی ہا رہا ہے ان کو میڈیسن لینا شروع کی ہم لوگ نے دعای کہ ان لی ان کی یہ ہسپیٹل یہاں اسے ہکارا ہے وہ بلیڈنگ تو ختم ہو گئی لیکن دوبارہ ٹیسٹ جو پھر کروا رہے تھے سیٹی سکین وغیرہ اس میں پھر یہ ہی تھا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاپا کو پاپا کو پین بھی ہوتی تھی پاپا ساری رات میں تبکہ سوتے نہیں تھے اس میں نا لیٹتے بھی تھے پاپا جو ہے نا تو ہمارے پتہ ہے پنجابی میں آپ کو بہت لاوڈ آواز میں بولتے ہیں نا تو ان کو آدھت ہے ان کا تھوڑا کام بھی ایسا ہے کہ وہ انچی بولتے ہیں نا تو وہ ایسے بولتے تھے ان کو درد ہوتی تھی تو وہ بڑا سلو سلو بول رہے تھے ہمارے لیے یہ چیز بھی بڑی وہ ہرٹفل تھی کہ ہاں ایسے کیوں ہے پھر ان کو ان کی ریپورٹس ڈاکٹر نے بولا کہ آپ ایک دفعہ لاہور ہے لیور کا اس کا کنڈی کا ہسپیٹل آپ پی کیا ہے آپ وہاں پہ اس کو چیک کروا لے ہم لوگ وہاں پہ لے کے گئے تو وہاں پہ انہوں نے بولا کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کو نہ کریں وہ والی ریپورٹس جو سیڈی آپ کی اپڑا میں وہ لے کے آئیں وہاں پہ بھی ہم مطلب کنفرم ہی نہیں ہو پا رہا تھا ہم سے کہ ہم اسی چیز میں اٹکے ہوئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے پھر وہ وہاں پہ واپس آگے وہ سیڈی انہوں نے یہاں سے لینی تھی یہاں سے وہ سیڈی ان کے پاس میس ہو گئی سیڈی سکین کی دوبارہ سارے ٹیسٹ کروائے اس کی سیڈی لیں پھر ایک ویک لگا وہاں واپس لے کے گئے ان کے پاس پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کچھ پتا نہیں چل رہا ہم لوگ نہ دوبارہ اس کے کریں گے اپنے خود ٹیسٹ کریں گے اس کے ساتھ تو اسی پریئیڈ میں جیسے دیدی بھائی بتا رہی تھی سیڈی دیز فاسٹنگ رکھی میں نے خدا سے میں نے اس چیز کو ایک ساپ ہی نہیں کیا تھا میں نے یسو سے بولا تھا کہ آپ آپ ایسا کر رہی نہیں سکتے ہمارے ساتھ آپ تو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہو تو آپ پتا ہے ہمارے لیے کیوں ہم سے چیز کتنی اہمیت رکھی ہے تو آپ کو ہم سے کبھی نہیں لوگ کبھی بھی ہمیں اتنی سواری ہلیلویا آپ کرنی سکتے ہو نا تو اس کی ہمارے لیوز نہیں رکھی مطلب رکھ رہی تھی تو اس کے بات دوبارہ لے گئے تو ڈاکٹر نے بولا کہ ان کا جو لیور ہے وہ تب بھی مجھے جیسا پہلے ڈر لگ رہا تھا وہ رکھ رکھ رہے بلکہ سارے کر رہے تھے میرے بہن بھائی بھی میری سیسٹر بھائی ساب ہم لوگ روز رکھ رہے تھے ساری تو ہم لوگ اس نے بولا کہ لیور شنگ ہو گیا پاپا سے بات بھی کر رہے تو پاپا کافی چھوٹی سی چیز کو بھی دل پہ لے پاپا نے وہاں جانا تھا لہور لے کے گئے ایک اور ڈاکٹر کا پوائنٹ میں نے لیا کہ کسی اور کو کرواتی ہے اسی ہسپیٹل میں کیونکہ لیور کا وہ ہی ہسپیٹل ہے بلکہ لہور میں ہی تو اس ڈاکٹر نے بولا خدا ان کا شکر ہے خدا ان کے نام کو اور جلال اس نے بولا کہ لیور جو ہے وہ بلکل نورمل فنکشن کر رہے لیور میں کچھ فرق نہیں ہوا اصل میں پاپا کے لیور پہ پانچ چھے سال سال سے تھی تو وہ سائلنڈ تھی اس نے بولا کہ ہاں وہ سیسٹ ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے کیا بھی ہے اس کو ڈیمیج اس کی مین اس کو تھوڑا سا کی ہے لیکن اس کو بھی ہم شکر ہے خدا کا یسو کے نام کو عزو اور جلال اس کے بھی دو طریقے سے ہو جائے گا انجیو گرافی کے دو طریقے ہیں ان سے وہ ہو جائے گا ایک میڈیسن ہے دوسرا لیزر اس کے طریقے سے ہو جائے خدا کا شکر ہے اس نے بڑی تسلی دی اور جو ابھی کتنا منتھ ہیں تقریبا تین چار منتھ ہو گئے میرے پاپا نے بلکل بھی شراب کو ہاتھ لگایا ایون کہ اس کو نام تک نہیں بولیتے جیسے اس دن وہ چھوٹی س شہد لے کی آئی تھی بوٹل کسی سے منگوائی ان لوگ نے تو میں کہہ رہی تھی پاپا یہ کیا ہے تو یہ شراب ہے میں کہ پاپا کیوں زبانگندی کا ہر رہی ہو نا انجنا کو نا تس کہ کہ نہیں شہد ہے تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہیں بھی فیل ہو دیا اب وہ دیکھتے بھی نہیں ایسی چھوڑی ہے کہ بس وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں شکر ہے خدا ان کا میرے پاس اور بھی پچھے اتنی وہ آرہی ہیں ایک اور میرے پاپا کو میں دعا کرتے دیکھ ہے گھر میں شروع سے ان کو زبور بھی گاتے تھے بائبل بھی پڑھتے تھے بچپن سے لیکن ایک جو جیسے میرے دادا اب وہ دعا کرواتے تھے سب پوری فیملی کے ساتھ مل کے وہ پریئر میرے پاپا نے کبھی نہیں کروائی ہمارے ساتھ کبھی نہیں خدا شکر ہے وہ ہمارے ساتھ پریئر کرتے ہیں اور وہ مجھے اتنی خوشی ہو ہے کہ وہ کتنے ایمان کے ساتھ کر رہے ہے خدا کا شکر ہے وہ نئی نئی چیزیں دکھا رہے خدا ہماری زندگی میں نئی اپرچونٹیز لے کے آرہ ہے خدا نے مجھے اتنا بدل ہے میں گروپ میں آنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ خدا نے میرے خاص جگہ چنی ہے کہ میں آپ کو استعمال کر سکتا جو میری زندگی کا مقصد خدا نے میرے لئے چنی میں اس کی طرف جا سکتا میں جیسے پاپا کی پریئر اس کے دوری تھی تو میں گروپ میں بھی نہیں آئی تھی تو میں خدا جیسے خدا نے یہ بھی خدا نے میرے ذہن میں ڈالا پہلے ہم سٹوڈنٹ ہوتے جیسے میں تو بس وہ ایکی پریئر ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے لئے اپنی دنیا ہی ضرورتوں کے لئے کہ میری اچھے مارک سا جائیں میں اس میں پاس کر جاؤ جاؤ جیسے 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 ضرورتیں مل جائیں پیارے خداون تو آپ مجھے میرا بھی کوئی مقصد ہوگا اس دنیا میں آنے کا تو آپ مجھے بتاؤ میں کس وجہ ہوں مجھے اس رہا کی طرف لے جاؤ خداون نے گیت بھی تھا تھوڑے دن پہلے میں شیئر نہیں کیا تھا بھی بھائی سے کیا تھا تو اس شیئر دعا تین بجے دعا کرتی ہو اس کے بعد میں نے یہ گیت سنا تو میرے ذہن میں آرہا تھا کہ میں اس چیز کو کروں کہ یہ کیا مجھے لگتا تھا شاید برانی زبان کا لفظ ہے کوئی نا مطلب کہ وہ یوز کر رہی ہے تو میرا دل کرے میں اس کو سرچ کرتی ہوں کی یہ کیا ہے میں نے گوگل کیا تو مجھے اس کا نہیں کچھ ملا پھر مجھے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ نبی ہے کوئی بائیویل کی بوک کی چیپ میں نے اس کو بائیویل میں دعا کر ہلو ہن جی مجھے لگتا ہے اس کے نا لائٹ چلے گی یا شاید یا کچھ چلے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہن جی سمیلا میں جب یہ دن سنگ گوائی تی تو میں بی دار پاسی بتانا رہی میں ایسا بائیویل تک رکھتی تھی بائیویل تو میں ایسے پتڑی بائیویل کھولی یوک کا حوالہ میں سامنے آیا میں بڑی اس کو جب میں نے دیکھا پتڑ لگی بڑی ساری باتیں یعنی یاد آئی جو میں اسے پولی تب قادر مطلق گرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمتی قیمت چاندی ہوگا کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا مو ٹھائے گا تو اس سے دوا کرے گا وہ تیری سنے گا تو اپنی منتے پوری کرے گا جس پاتھ کو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری رہوں کو روشن کرے گا جب وہ پست کرے گا تو کہے گا بلندی ہوگی اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا وہ اس کو بھی چھڑائے گا جو بے گنا نہیں ہاں وہ تیرے خاتوں کی پکیز ہی کے ساب سے چھڑائے چھڑائے جائے گا امی تمہیں تیشی تو مجھے بڑا اس ہواہی کے حوالے سے یہ ملا بھی تو میں نے کروں ہماری بیش کینٹی تیز اخدا اور ہمیں بیش کینٹی نواز ہے چاہے وہ زمینی ہوں چاہے اسمانی ہوں ہالیلوی شکر کرتے ہیں ساری دوائیوں کے لئے اور ساری پرستش کے لئے خدا کا شکر ہوں کے خدا دیکھ ہمارے درمیان موجود ہے وہ عجیب عجیب کام کرتا ہے موجود کرتا ہے گوائیاں جو ہیں ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے تو ہم خدا اند کا شکر کرتے ہیں اور دیدی کے لئے بھی اور سنینہ کے لئے بھی کہ خدا ان کے ساتھ تا ہم کریں تو میں پھر میسیج بعد میں کرتی ہوں جی سنیا رہمت نال ہے پریا ہو یا پاک یہ ہو آس آدھا رہمت نال ہے پریا ہو یا پاک یہ ہو آس آدھا آدھا ساتھ کرن دی وچ ہے او دھیرہ پیار ہے اس دا آدھا آدھا ہو ساتھ کرن دی وچ ہے او دھیرہ پیار ہے اس دا آدھا رہمت نال لہ پریا ہو یا پاک یہ ہو آس آدھا آدھا ساتھ موسیقی جننی ساڑی ہے بری آئی اے حس لوک نہ کر دا جننی ساڑی ہے بری آئی اے حس لوک نہ کر دا ساڑی پاپا مانگر سانو بدلا نئیوں دیندہ ساڑی پاپا مانگر سانو بدلا نئیوں دیندہ رحمت نال ہے پریہ ہویا پاک یہ ہو واساڑا جننہ چڑھ دی تو ہے لیندہ اونی دور سان دی پاپ خدا نے سٹتے سارے سٹے دور دلارے رحمت نال ہے پریہ ہویا پاک یہ ہو واساڑا رحمت نال ہے پریہ ہویا پاک یہ ہو واساڑا پریہ ہو عرصہ اللہ ڈیڈی کو اور سنینہ کو بھی خدا ان کا شکر ہے میرا ایمان ہے کہ ٹیسٹیمنیوں کے ذریعے آپ سب کو بڑی برکت ملی ہوگی کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھی خود ہم کا کلام ہی تھا جو شیر کہہ رہی تھی تو اس لیے کئی دفعہ ہمیں جس مسئیبت میں سے گزرے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن جب ہم کسی کی ٹیسٹیمنی اس طرح گواہی سنتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ اگر وہ اس کو خدا اس طرح نکال سکتا ہے بیماری میں سے یا مشکل میں سے یا فائنانس پرابلم میں سے تو وہی خدا مجھے کیوں نہیں نکالے گا اس لیے ٹیسٹیمنیاں جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں ہماری ایمان کو بڑھانے کے لیے تو میرا خلال جو جو بھی بیمار ہے یا جو جو پریشان ہے فائنانس کی وجہ سے ان کو آج تسلی ملی ہوگی یا جسے سنینہ کی تھی گواہی کہ اس کے پاپا جو تھے وہ نشے کے اس میں سے ازاد ہو گئے تو جس کے اسی کہلیں کہ نشے میں ہیں تو ان کو بھی تسلی ملی ہوگی کہ اگر خدا اس کو نکال سکتا ہے تو میرے باپ کو یا میری ہسپنڈ کو بھائی کو بیٹے کو کیوں نہیں نکال سکتا خداون تو ہمارا برابر ہے وہ سب سے پیار کرتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اسی طرح جسے کہلیں دیدی نے روزے رکھے دعا میں ٹھہری یا سنینہ لوگ پوری فیملی دعا میں روزے میں ٹھہری تو کئی دفعہ خداون تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح دعا اور روزے میں ٹھہریں تو ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں بچوں میں تو یہ ہم ایک میں کہوں گی کہ سیکھنے کے لئے جو دواہی ہے وہ ضروری ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میسیج کا بعد میٹھا ہے میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو خداوند آپ سب کو برکہ دے ہم جو ہے استشنا کی کتاب اور اس کا کتیس چپٹر جو ہے وہ پڑ رہے ہیں اور ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا کہ جو سات عیدیں ہمارے خداوند باپ نے خود یعنی اسرائیلی قوم کو منانے کے لئے یہ کہا تھا وہ اب ہماری زندگی میں جو مسیحی ہیں وہ کس طرح پلائے ہوتی ہیں یہاں ہم ان کو کس طرح منا رہے ہیں تو یہ ہم تھوڑا سیکھ رہے تھے ہم نے چار عیدوں کے بارے میں تھوڑا سیکھا تھا تو باقی کی تین مجھے لگتا ہے آج ہم ساری نہیں سیکھیں گے لیکن چلیں جتنا بھی ہوگا ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جیسے کہلیں تھوڑی رویش تو فسا کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ خداونی اسم سیکھا ہے ہمارا فسا ہے یعنی فسے کا برہ ہے یعنی وہ ہماری خاطر قربان ہوا اس نے ہماری خاطر جان دی جس طرح کہ جب اسرائیلی قوم جو تھی جب مصر میں سے نکلی تھی تو ایک کیا اس کو بولتے ہیں ایک فیملی کے حساب سے انہوں نے کیا کیا تھا ایک برہ لیا تھا اور اس کے خون کو کیا کیا تھا چوکٹوں پہ لگایا تھا اپنے دروازے جو تھے ان پہ لگایا تھا تو وہ ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے کہ ہم جب خداونگی سمسی کے کو قبول کرتے ہیں خداونگی سمسی کے لہو کو اپنے اوپر لگاتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر لگاتے ہیں اور خداونگی سمسی نے کیا کیا تھا جس طرح اس رات جو اسرائیلی قوم تھی جب موت کا فرشتہ گزرا تھا تو انہوں نے کیا موت کا فرشتہ نے یعنی جو مصری تھے ان کے سب پلوٹوں کو مار دیا تھا لیکن اسرائیلیوں کا کوئی پلوٹا جو تھا وہ نہیں مرا تھا اس لیے انہوں نے وہ جو برے کا خون تھا وہ لگایا تھا تو آج ہم جو ہے نجات اس طرح پاتے ہیں یا ہم موت میں سے زندگی میں آ جاتے ہیں تو یعنی ہم اس کو کہلیں کہ نجات کی عید کی طرح اس کو مناتے ہیں کہ خداونگی سمسی کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں نجات مل گی ہے ہم نے رہائی پائی اس میں سے دنیا سے اور ہمیں خداونگ نے دنیا میں سے نکال کے اپنے اس میں شامل کر لیا تو اس لیے ہم فسا کی جو عید ہے وہ اس طرح مناتے ہیں اسرائیلی جو تھو اس طرح مناتے تھے کہ جس طرح وہ اپنے اور خداونگ نے کہا تھا کہ اس کو سال بسال ضرور منایا کرنا یہ ساری عیدوں کو خداونگ نے اسرائیلیوں سے بولا تھا کہ یہ عیدیں جو ہے منانی ہیں تو ہم جو ہے اس کو کہلیں کہ خداونگ یہ سمسی میں آکے یہ پوری ہوئی اور پھر ہم نے سیکھا تھا کہ جو وہ بے خمیری روٹی تھی جب وہ مصر میں سے نکلے تھے تو وہ بے خمیری روٹی جو تھی وہ لے کے نکلے تھے اور اس کی عید جو تھا انہوں نے خداونگ نے ان کو کہا تھا کہ منانان کے بے خمیری اس دن روٹی کھانا یعنی ایک قسم کا کہلیں کہ اس کو دکھ کی روٹی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہوتی ہے جس میں خمیری نہیں ملا ہوتا آپ سب کو شاید پتا ہو نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے جیسے یہ کہلیں یہ بسکٹ سا ہوتا ہے اس میں خمیری نہیں ملایا ہوتا نا جو ایسٹ ہوتا ہے تو اس لیے یہ سخت ہوتی ہے یہ کھانا جو ہے مشکل ہوتی ہے تو ایک قسم کا وہ بڑی جلدی جلدی نکلے تھے مصر میں سے تو وہ اس میں خمیر انہوں نے نہیں ملایا تھا جو آٹا تھا یا روٹی جو بنائی تھی تو سختی کی روٹی یعنی بڑی مصیبت میں سے وہ نکلے تھے تو اس لیے وہ اس عید کو بھی خداونگ نے ان کو منانے کے لیے کہا تھا لیکن اب ہم جو ہے وہ خداونگ کیسی سمسی میں اس عید کو مناتے ہیں کہ خداونگی سمسی نے کہا کہ روٹی میں ہوں تو خداونگی سمسی کے جب ہم پاک شر fingers لیتے ہیں کیونکہ اس نے کیا کہا اس بدن کو کیا کہا ہمارے لیے توڑا تھا خداونگی سمسی نے ہمارے لیے کوڑے کھائے تھے تو اس لیے جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ایک قسم کا کہلیں کہ ہم اس عید کو بھی منارے ہوتے ہیں پھر خدا نے کہا کہ جو پہلا پھل ہے اس کی عید منانا اور یہ سارا ہم نے پڑھا تھا احبار کی کتاب میں وہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے اور یہ پہلے مہینے کی انہوں نے چودہ تاریخ کو یہ ایک قسم کا تعلیٰ ہے فسا منایا بے خمیری روٹی کا اور یہ انہوں نے منائی تھی عیدیں جو تھی تو جو پہلا پھل تھا جو ان کی فصل تھی خدا نے کہا کہ جب تم اس میں جاؤ تو جو فصل کا پہلا پولا ہوگا وہ کہن کے سامنے لے کے جانا تو اس کو ہم اس طرح مناتے ہیں کہ خدا کے سمسی جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والا پلوٹا ہے تو ہم اس عید کو اس طرح مناتے ہیں کہ خدا ہم یہ سمسی کیا ہے وہ پہلا پولا ہے ایک ہوتا ہے پہلا پھل ہاں نا یا ایک فصل کا جو پہلی جیسے یہ کہلیں کہ یہ لگا ہوا ہے ایک ہی پھل یہ نہیں جیسے کہلیں لگا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جو بھی تھوڑی کھیتی بڑی کرتے ہیں یا پودے یا گھروں میں کچھ لگاتے تو ان کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے ایک جو پھل ہے وہ لگتا ہے تو خدا نے کہا تھا کہ وہ پہلا جو ہے وہ جا کے کہن کے سامنے لے کے جانا جب کھٹائی کرو تو وہ لے کے جاؤ ہاں نا تو ہم اس کو اس طرح مناتے ہیں کہ خدا یہ سمسی کیا ہے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا ہے یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا ہے اور اس کو اس طرح بھی کہ مردے تو پہلے بھی زندہ ہوئے تھے جیسے خدا ان یہ سمسی نے لازر کو کیا تھا یا ایک بیوہ تھی اس کے بیٹے کو زندہ کیا تھا لیکن وہ کیا ہوا تھے وہ جی اٹھے تھے لیکن دوبارہ مر گئے تھے لیکن خدا ان یہ سمسی جو ہے ہمارا وہ دوبارہ مرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ اب تک زندہ رہنے کے لیے جی اٹھا تھا تو بلکل اسی طرح خدا ان یہ سمسی جیسے مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ پہلا پھر ٹھہرے پہلا پولا ٹھہرے بلکل اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح ہم بھی کیا ہیں جی اٹھیں گے لیکن بعد میں مرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ تک زندہ رہنے کے لیے عبدی زندگی پانے کے لیے یہ اصل میں کیا ہے عبدی زندگی ہے تو اس لیے ہم اس کو یہ آکے پہلا پھل جو ہے وہ خدا ان یہ سمسی میں آکے پورا ہو جاتا ہے یہ عید بھی ہم اس طرح مناتے ہیں جس طرح ہم عیدے وہ ریزوریکشن ڈے جو مناتے ہیں خدا ان یہ سمسی کے جی اٹھنے کی عید جو مناتے ہیں ہاں جی تینکیو انجنا میں کہہ رہی ہوں کہ آج آئیتے نہیں پڑھتے ہیں اس لیے میں نے وہ پڑھ دیں گے ہم بعد میں تو اس طرح یہ تین جیسے کہہ لیں عیدے جو ہیں خدا ان یہ سمسی میں پوری ہو جاتی ہے خدا ان یہ سمسی نے کیا کیا ہماری خاطر اپنی جان دی سلیب پر جس کے وسیلہ سے ہم کیا ہیں اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہمیں مکتی مل گئی اور ہم اس کی خوشی مناتے ہیں پھر خدا ان یہ سمسی کیا ہے جب وہ اس کے بدن کو یعنی لیتے ہیں یا اس کے فون کو لیتے ہیں تو ہمیں کیا ہے شفاہ ملتی ہے ہمیں رہائی ملتی ہے ہمیں ازادی ملتی ہے روحانی طور پر اور خدا ان یہ سمسی مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ عید بھی ہم اس طرح مناتے ہیں اور چوتھی جو عید ان کو خدا ان نے کہا تھا کہ جب کٹائی کا وقت ہوتا ہے یعنی یہ ہم نے تھوڑا سکھا تھا کہ پچاس دن بعد یعنی جس دن پہلا پھل وہ کاہن کے سامنے لے کے جاتے تھے تو اس کے بعد خدا ان نے کہا کہ ساتھ سبت جو ہے وہ تو گین کے جو پچاسوہ دن ہے یعنی اس دن تو جو ہے قربانی چڑھانا اور دو روٹیاں جو ہیں میدے کی گردے کی جو تھی وہ بنانی اور وہ کاہن کے سامنے پہ لے کے جاتے تھے یعنی نظر چڑھاتے تھے تو وہ جو یہ دوسرا یعنی پچاس دن کے بعد وہ پینتی کوس پچاس دن کے بعد کا مطلب ہے یعنی عیدے پینتی کوس وہ مناتے تھے اسرائیلی جو ہے مناتے ہیں یعنی ابھی بھی ہاں نا تو ہم اس کو اس طرح مناتے ہیں جس طرح خدا یسو مسی جب جی اٹھے اور فسا سے لے کے کہلیں عیدے پینتی کوس کے دن جس دن ہم مناتے اس دن پچاس دن ہو جاتے ہیں ہاں نا تو خدا یسو مسی جو کیا تھے آسمان پہ جب اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد پچاس دن کے بعد خدا یسو مسی نے کہا کہ پاک رو جو ہے وہ تم پہ نازل ہوگا ہاں نا اور تم وہاں پہ والا خانہ میں ٹھہرے رہنا اور ان کو پاک رو کا ببتسمہ ہوا تھا کلیسیا کو ہاں نا یعنی اس وقت جو دنگیس مسی کے شگیر تھے ایک سو بیس یعنی کی جماعت تھی تو ان کے اوپر پاک رو نازل ہوا تھا تو اس دن کہلیں کہ جو چرچ تھا یا کلیسیا تھی شروع ہوئی تھی ہاں نا تو اس لئے ہم عید کو اس طرح مناتے ہیں عیدی پینتی کوس جس دن تھا اور وہ اس کو اس طرح مناتے ہیں نا کہ جس دن وہ فصل کی بعد کی جو کٹائی تھی وہ کرتے تھے اور اس میں سے جو پہلے پھل تھے یعنی ایک تو ہم نے کہا کہ پہلا پولا لیکن اس کی بعد کی جو فصل ہوتی تھی جب اس کی کٹائی کرتے تھے تو اس کو پھر کہن کے سامنے یا حیکل میں لے کے جایا کرتے تھے تو وہ عیدی پینتی کوس اس کو منایا کرتے تھے ہا نا تو ہم خود دانگیہ سمسی نے جب پاک روح کا ببتسمہ اس کو ہوا اس چھوٹی سے جماعت کو ہا نا وہ دانگیہ سمسی کے شگردوں کو تو عیدی پینتی کوس ہم اس طرح مناتے ہیں تو اس طرح چار یہ عیدی جو ہیں وہ ہم مناتے ہیں ہا نا تو تو اگر کسی کو تھوڑی نا سمجھ آئے تو وہ بے شک باگ میں پوچ سکتا ہے ہم ریوین بھی کر سکتے ہیں تو کیونکہ یہ جاننا ہمیں تھوڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم یہ عیدی جو تھی یہ ہمیں منانے کے لیے کہا ہے کیونکہ خدا انہیں کیا کہا تھا کہ یہ دائمی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ ابتک منانی ہے یہ حوالوں میں ہم نے پڑا تھا لیکن آج ہم وہاں غالے نہیں پڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ عیدے ختم نہیں ہوں گی یہ ہم نے مناتے رہنا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کو جانیں اس کو تھوڑا سمجھیں تو یہ ہمیں سب کو منانی منانی ہے لیکن وہ ساری کیا ہو گئی ہیں ہمارے خدا انجس مسیح میں آکے وہ پوری ہو جاتی ہیں اور پھر ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں انجنا آپ نکالنا جو احبار کی کتاب ہے لیویوں کی جو کتاب ہے اس کا 23 جو چیپٹر ہے اس کی 23 آیت جو ہے احبار کی کتاب اس کا 23 باب 24 اور 25 آیت آج ہم پہلے پڑھیں گے اگر اس سے بات آگے چلی کہ ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم یہ ہی تک بات کریں گے احبار کی جتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نالے موسیٰ یحوانا لکھولیا کی اس ریل دی پر وانو بول کی ساتھ میں مینن میں انہیں دی پہلی میٹی وچھ تُوسہ ایک سبت اک تو ریو جانلا سمرنا اک پویتر میلا کرنا تُوسہ اُس تیب وچھ کوئی کام تندہ نہ کرنا پر تُوسہ یہ ہوا دے اگے ایک آگ دی پیٹ چلی آمین آمین ہاں جی تو یہ جو خداون نے ان کو کہا تھا ایک قسم کی قیالیں اید منانے کے لیے یہ نرسنگے جو پونکے جاتے تھے یہ ہم نے جب پیچھے چپٹر پڑا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ نرسنگے ایک تو یعنی یہ فرق فرق ٹائم پہ جب جانگ ہوتی تھی یا جب انہوں نے کوچ کرنا ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو نرسنگے جو تھے تب بجائے جاتے تھے تو خداون نے ان کو کہا کہ یہ نرسنگے جو ساتھویں مہینے پہلے جو تھے ہم نے یہ جو جیسے کہلیں کہ یہ چار جو ایدے تھیں یہ وہ پہلے مہینے میں منایا کرتے تھے یعنی سال کا جو کہلیں پہلا مہینہ ہوتا ہے اس میں یہ ایدیں جو تھی تین ایدیں جو ہیں وہ اس میں منائی جاتی تھی یعنی فسا کی اور بے خمیری روٹی کی اور جو پہلا پھل تھا پہلا یعنی پولا جو تھا یہ پہلے مہینے کے چودمیں تاریخ سے کہلیں کہ یعنی منائی جاتی تھی اور اس کے بعد پچاس دن کے بعد جو تھی ایدے پینتی کوس منایا جاتی تھی تو یہ تیسرے مہینے میں تھی ایدے پینتی کوس جو تھی تو یہ جو ہے جو نرسنگوں کی عید ہے یہ ساتھویں مہینے میں یعنی جو اسرائیلیوں کے سال کا کہلیں جو ساتھویں مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ کو خدا نے کہا کہ جو کہلیں سبت کا دن جس کو ارام کا دن کہا گیا ہے اس دن یہ نرسنگوں کی جو نرسنگے پھونکنے کی جو عید ہے وہ منانی ہے اور یہ کس لیے کرتے تھے کہ یہ وہ یعنی لوگوں کو جیسے کہلیں کہ اکٹھا کرنے کے لیے اور یا پیچھے اگر ہم اس کو دیکھیں تو جب اسرائیلی قوم نے جب خداوند اسرائیلی قوم کا آپ کا پتہ ہے جب خیمہ اجتماع بنایا تھا اور خداوند کا جو عبر ہے جو بادل تھا وہ آپ کا پتہ ہے آگے آگے چلا کرتا تھا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جتنے دن وہ بادل وہاں پہ اس پہ ٹھہرا رہتا تھا جو خیمہ اجتماع ہوتا تھا تب تک وہ کوچھ نہیں کرتے تھے تب تک یعنی وہ آگے نہیں جاتے تھے اور جب وہ بادل آگے جاتا تھا تو پھر اسرائیلی قوم کا مطلب ہوتا تھا کہ اب یہ خداوند ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے تو اب نرسنگہ جو تھے پھونکے جاتے تھے یعنی کہ پوری قوم کو جو ہے اسرائیلی قوم کو ایک جیسے کہ لیں میسیج ہوتا تھا کہ اب سارے جو ہیں ہم نے آگے جانا ہے ہم آگے موک کرنا ہے ہے نا تو اس لیے ہم جو ہیں جو مسیحی ہیں اب اس کو اس طرح منائیں گے یا ہمیں جو ہے اب ہمارے پر اس طرح ہوتا ہے کہ نرسنگہ جب پھونکا جائے گا تو ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے کہ لیں کچھ کرنا ہے موو کرنا ہے آگے بڑھنا ہے اسرائیلی قوم کے لیے بھی اس لیے بچایا جاتا تھا کہ وہ اب ایک جگہ سے انہوں نے دوسری جگہ جانا آتا تو اب جب نرسنگہ پھونکا جائے گا اس کے لیے ہم حوالہ پڑھتے ہیں یعنی وہ ہمارے لیے ایک میسیج ہوگا کہ اب ہمارا جو سفر ہے وہ یہاں سے ختم ہو گیا ہے ہم نے دوسری جگہ جانا ہے تو اس لیے اب ہم اس عید کو اس طرح کہلیں منائیں گے کہ جب نرسنگہ پھونکا جائے گا تو اس دن کہلیں ریپچر ہوگا اس دن جو کلیسیا ہے جو چرچ ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا اس لیے یہ جو نرسنگوں کی عید ہے یہ جو نرسنگہ پھونکا جانا تھا جس کو وہ مناتے تھے یعنی سبت کا دن آرام کا دن ہانا اور نرسنگے پھونکے جاتے تھے لیکن اگر اس کو ہم پیچھے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انہوں نے جانا ہوتا تھا جب تب منایا جاتا تھا تو اس کو ہم حوالہ جو ہے یعنی ریپچر کا کہلیں یا نرسنگے کا وہ ہم پڑھتے ہیں انجرہ آپ نکالنا تھسنیکیوں کا خط انجی پہلا تھسنیکیوں اس کا چار باپ اور اس کی آپ پندرہ سے محب پڑھ لیں پندرہ یا سولہ آیت سے پڑھیں کہ اب جب نرسنگا پھونکا جانا ہے تو کیا ہونے ہے اس لیے جو پربو آپ للکاری نال مہ دو دی آواز نال اتھے پرمیشا دی توری نال سورک توترے گا اتھے جڑے مسیب بچ ہو ہو کے موئے ہاں تو پہلا جی اٹھنگے تادر سی جڑے جیوں دے اتھے باقی رہن دے ہاں ہونے دے نال بھی ہاں ہاں جی ہاں جی تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جائے گا پر کس لیے جو مکلیسی آنے مطلب ایک جگہ سے جب دوسری جگہ موپ کرنا ہے یعنی ہم نے زمین سے آسمان پہ اٹھائے جانے ہیں جیسے خدا یسم اسی نے بادل پہ اٹھائے گئے اسی طرح ہم بھی کیا ہوں گے جب نرسنگا پھونکا جائے گا اور خدا یسم اسی ہمیں آئے گا لینے کے لیے تو ہم بادلوں پہ اٹھائے جائیں گے اور آسمان پہ جائیں گے تو اس لیے ہم بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہمارا گھر ہے آسمان پہ ہم وہاں پہ موپ کریں گے تو اس لیے اب ہم جو عید ہے وہ اس طرح اس کو منائیں گے ابھی نہیں لیکن ہم اس کو منائیں گے تو یہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا ایک اور حوالہ انجنا آپ پڑھنا پہلا کرنٹیوں انجنا ہے ہمارے ساتھ خانجی پہلا کرنٹیوں اس کا پندرہ باب اور اس کی آپ کی آواز خراب آنجنا آواز خراب ہو رہی ہے نمی شکریوں کہ اس کو پڑھ رہے وں ہتیں پڑھ رہی ہے نمی شکریوںóbہ تو آپ کے وقت انجنا آپ کام چاہتے ہیں نمی شکریوں بیجائے تو یہاں پہ بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب پچھلا نرسنگا پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا ہم نرسنگا پھونکتے ہی ہم بدل جائیں گے جو ہمارے جسم ہیں وہ بدل جائیں گے وہ جلالی بدن جو ہیں وہ بن جائیں گے جیسے خدا مجیس مسی کا بدن تھا جیسے کہ روشنی نکل رہی ہے اور اس طرح کے جیسے خدا مجیس مسی آپ کا پتہ ہے کہ دیوار میں سے گزر کے شگردوں کے پاس آکے ٹھہر گئے تھے اس میں جہاں پہ وہ بالا خانہ میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو بلکل اسی طرح کا بدن جو ہے ہمارا بھی ہمیں بھی دیا جائے گا ہم بھی بدل جائیں گے بلکل اسی طرح جس طرح خدا مجیس مسی کا بدن جو تھا وہ بدل گیا تھا ایک دم میں آنکھ چھپکتے ہی یہ بدل گیا تھا تو بلکل اسی طرح ہمارا بھی بدن جو بدل جائے گا اور ہم کیا ہیں اور جو مردے ہوں گے جو ایزے دولن یعنی سارے مردے نہیں کیونکہ یہ پیچھے ہی اگر ہم اسی چپٹر کی ٹونٹی تھری آیت میں پڑھیں تو سب مردے اپنی اپنی باری سے اٹھیں گے تو سب مردے نہیں اٹھ جائیں گے وہ مردے اٹھیں گے جو مسی میں سوئے تھے جو کہلیں ایزے دولن خدا یعنی سمسی کی مردے جو تھے وہ جی اٹھیں گے اور وہ خدا یعنی سمسی کے ساتھ ہوا میں اڑ کر کہلیں بدلوں میں خدا یعنی سمسی کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے تو اس لیے کیا تھا یہ نرسنگا جو ہے ہمارے لیے اس طرح یہ معنی رکھتا ہے یا اس طرح پورا ہوتا ہے کہ جب ریپچر ہوگا جب کلیسیا جو ہے آسمان پر اٹھائے جائے گی تو تب نرسنگا پھونکا جائے گا ابھی ہمیں تو جو ہم مسیحی ہیں ہمیں تو نرسنگوں کا نہیں پتا لیکن جو اسرائیلی قوم ہے کیونکہ اس میں یہ نرسنگیں پھونکے جاتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اب نرسنگا ہے کس لیے پھونکا جا رہا ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں جو ہے وہ اس طرح پتا ہے کہ جب خدامی اسمسی زمین پہ آئے گا تو تب نرسنگا پھونکا جائے گا اور یہ تھا سنیکیوں کے قاتل میں ہم نے پڑا کہ کیا ہے وہ خدام جو ہے خود نرسنگا پھونکے گا ہمارا خدامی اسمسی جو ہے اس کی آواز جو ہے ہمیں آئے گی یا اس کی کیونکہ ہم جو ہیں نرسنگوں کو نہیں جانتے جو مسیحی ہیں ان کو نرسنگوں کا نہیں پتا آپ سب کوئی پتا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے کیوں نرسنگیں پھونکے جاتے تھے اسرائیلی قوم جو تھی لیکن ہم جو ہے خدامن کی آواز جو ہے نرسنگے کی آواز جو ہے اس طرح سنیں گے خدامنی اسمسی کی آواز جو ہے وہ اس طرح سنیں گے جس طرح نرسنگا جو ہے پھونکا جائے گا تو اس لیے ہم جو ہے اس کو اس طرح منائیں گے تو اس کے ساتھ میری ایک چھوٹی سی کہلیں ڈیسٹمینی ہے آئی ڈیئے کے طور پہ آپ کو میں کہلیں بتا رہی ہوں کہ کچھ سال پہلے ہم دعا کرے تھے ہم نیچے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں چرچ میں سیٹیڈے کو تو اس کو بولتے ہیں تیری میٹنگ یعنی خدامن نے جیسے شگردوں کو بولا تھا نا کہ ٹھہرے رہنا دعا میں ٹھہرے رہنا تو ہم بھی اس کو اس طرح مناتے ہیں یا اس طرح کہلیں ٹھہرتے ہیں دعا میں ٹھہرے رہتے ہیں ٹھہری کا مطلب ہے ٹھہرے رہنا ہاں نا دعا میں ٹھہرے رہنا تو ہم سیٹیڈے کو ٹھہری میٹنگ کرتے ہیں اس میں ہم نیچے بیٹھ کے مطلب گار زبانوں میں پریئر کرتے ہیں گیت گاتے ہیں ایک تو اور زیادہ بس ٹائم کہلیں دعا میں گزارتے ہیں تو میں ہم میں سے نیچے اور میری عادت ہے میں سب سے آگے ہی بیٹھتی ہوں تو میں سب سے آگے بیٹھ ہوئی تھی تو میں نے ویجن دیکھا رویا جتی دیکھی تو میں نے دیکھا کہ بہت اتنی تیز لائٹ ہے میرے آگے جیسے کہلیں ایک کھالا سا کھڑا ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں بڑی جیسے کہلیں آنکھیں کھول کھول کے دیکھتے ہیں کیونکہ تیز جب لائٹ ہو تو ہماری آنکھیں جیسے چندی آ جاتی ہیں دیکھا نہیں جاتا کچھ سمجھ نہیں تھی لیکن میں بڑے گوھر سے بڑے جیسے کہلیں کوشش کر کے آنکھوں کو کھول کھول کے دیکھ رہی ہوں لائٹ کے اندر سے اور میں جب جیسے گوھر سے دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ خدا جس مسیح ہے اور میں خوشی سے جیسے بندہ ناچنا شروع مطلب ایسے میں خوشی سے کھڑی ہو جاتی ہوں اور میں خدا جس مسیح کو ایسے پکڑنے لگتی ہوں تو میں جیسے پکڑنے لگتی ہوں اور وہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے جیسے ہی میں خدا جس مسیح کو ہاتھ ایسے آگے کرتی ہوں اور میں بولتی بھی ہوں کہ خدا جس ست تو میں نے ایسے بولا اور میں ایسے ہاتھ آگے کیا اور وہ یعنی دروازہ کھل گیا دروازہ کھلیا ہے تو میں نے دیکھا کہ آسمان تک اوپر ایک جسے لوگ ہی لوگ ہیں جسے سب نے وائیڈ ڈریس پہنے اور بڑی ایسے سرکل کی صورت میں سارے اوپر جا رہے ہیں اوپر اٹھائے جا رہے ہیں سارے کچھ میرے نیچے ہیں مطلب جیسے میں ایسے آسمان کے گیلو میڈل میں کر کے ہوں کچھ میرے نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جہاں سب نے وائیڈ ڈریس جو ہے وہ پینا ہوا ہے اور وہ ایسے ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں کچھ جیسے ہوتا ہے کوئی پارمارنا یا کچھ نہیں خود بخود ہی ایسے جیسے ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں اور میں ایسے آسمان کی طرف دیکھتی جا رہی ہوں اور میں اوپر اوپر جا رہی ہوں اور جیسے یعنی میں نے دیکھا ہے اوپر جو ہے اوپر اتنی روشنی ہے جیسے خدا جیسے کو میں نے دیکھا بلکل اسی طرح میں نے اوپر جب آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں تو وہ روشنی ہی روشنی مجھے نظر ہے اور ہم اس طرف جو ہے اڑتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں تو خدا ان کا شکر ہو خدا ان نے تو بلکل میں بتانے کا یہ مقصد ہے میں نے پھر جب بعد میں اپنے پاسٹر کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ ریپچر جو ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ ہمیں روشنی نظر آئے گی ہمیں خدا ان کی آواز جو ہے وہ آئے گی اور خدا ان یہ سمسی جیسے کہلیں اسی طرح اپنی جو دولن ہے اس کو ہم سرکل کی صورت میں ہی اوپر جو ہے آسمان پہ اٹھائے جائیں گے جیسے طرح کہ میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ جو ہیں دائرے کی صورت میں اوپر اوپر جا رہے ہیں تو ہوا جو ہے یعنی ہم کچھ نہیں کر رہے وہ خد بہت ہی اوپر اوپر اٹھتے جا رہے ہیں تو بلکل جیسے یہ لکھا ہے تھسنکیوں کے اور کرانتیوں کے قط میں کہ ہم ایک دم سے بدل جائیں گے ہم جو ہے ہمارے بدن جو ہے تبدیل ہو جائیں گے جیسے میں نے دیکھا کہ خدا ان کے سمسی کو میں نے دیکھا اور مجھے نہیں پتا کہ میرا بھی بدن جو ہے بلکل ویسے ہی بن گیا تھا اور میں ادھر جیسے کہلیں ہوا میں اڑنا شروع ہو گی تو بلکل اسی طرح کہلیں کہ ہم سب جو ہیں ہم جو خدا ان کے سمسی کی دولن ہیں اس لیے اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہونا کہ ہم کہیں کوئی تیاری کر لیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا آنکھ جبکتے جس طرح کے کلام میں لکھا ہے بلکل اسی طرح ہوگا اس لیے جو تیاری کا وقت ہے وہ ابھی ہے اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہوگا یعنی جب میں نے اپنے پاسٹر کو بتایا نا اپنا سارا ویشن تو انہوں نے کہا کہ شاہین بلکل اسی طرح ہونا ہے کہ ہمیں کوئی جیسے کہتے ہیں نا ٹائم ہونا ہے کہ کچھ کر لیں جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہید اس وقت معافی مانگ لیں گے توبہ کر لیں گے اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہونا ہمارے پاس اس وقت جیسے کہلیں کہ جیسے مجھے نظر آیا کہ میں نے غور سے دیکھا ہی کہ یہ خداون جسم سی ہے اور مجھے ابھی بھی وہ ایک جیسے کہلیں فیلنگ آتی ہے وہ یاد آتا ہے جب وہ ویشن جو تھا تو ہم میں مجھے یاد ہے کہ میں خوشی سے ایسے بھر گئی تھی اور میرے ایسے مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے میرا موں کھل گیا اور آنکھیں ایسے پوری کھل گیا خوشی سے جیسے ہوتا ہے نا بندہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جیسے کلام میں لکھا ہے اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا جب خداون کی ہمیں آواز آئے گی کیونکہ ہمیں نرسنگوں کا آواز کی پہچان نہیں ہمیں اپنے یسو کی اپنے دھولنگ کی آواز کی جو پہچان ہے وہ جیسے اب ہمیں ہمارے ساتھ جیسے دیدی نے کہا کہ اور اس نے سنینہ نے بھی کہ خداون جسمسی کی اس کو آواز آئے تو ہمیں اس کی آواز کی پہچان ہونی چاہیے اس لیے جو لوگ خداون جسمسی کی آواز کو اب پہچانتے ہیں جو اب اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جو اب جن کو پتا ہے کہ ہاں یہ خداون جسمسی کی آواز ہے کہ شیطان کی نہیں ہے یا کسی اور کی نہیں ہے ہنہ وہ ہی اس وقت بھی اس نرسنگے کی آواز کو پہچانیں گے اور ان کے صرف کان کھولیں گے یا ان کی آنکھیں جو ہیں کھولیں گے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری روحانی آنکھیں کھولیں روحانی کان کھولیں کیوں تاکہ ہمیں اپنے دھولے کی ہمارے اپنے یسو کی جو دھولہ ہے ہمارا اس کی آواز جو ہے اس کی پہچان ہو تو اس لیے وہ ہی لوگ جو ہیں جو تیار ہوں گے وہ ہی اس وقت اٹھائے جائیں گے بادلوں پہ تو اس لیے آپ ضرور دعا میں ٹھہریں جس طرح کہ دیدی کی ہم نے تیسٹرمنی سنی سنیانا کی تو تاکہ ابھی آگے ہم کل دیکھیں گے کہ یہ جو کفارے کا جو دن ہے یا کفارے کی جو عید ہے وہ کس طرح ہم مناتے ہیں وہ ہم کل دیکھیں گے لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو ریپچر ہے یا جو نڑسنگے پھونکے جانے کی عید ہے وہ ہمیں کس طرح منانی ہے کہ ہمیں اپنے یسو کی کیونکہ خدا یسو مسیح کی ہی اس وقت آواز ہمیں آنی ہے یا وہ ہی ہمیں دکھائی دے گا تو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے آج اگر گہرہ ہے آج اگر ہم اس کی آواز سنتے ہیں اس لیے کلام میں لکھا کہ اگر آج خدا ان کا کلام ہم سنتے ہیں تو اپنے دلوں کو کیا کریں سخت نہ کریں اس کی آواز کو سنیں اس پہ عمل کریں کیونکہ یہی آواز جو ہے یا یہی نرسنگہ جو ہے پھونکا جائے گا خدا یسو مسیح جیسے لکھا ہے کہ وہ جو نرسنگہ ہے مقرب لکھا ہوا ہے کہ فرجتہ جو تھرسنی کیوں کہ قاتمیام میں پڑا تو وہی آواز ہمیں آئے گی اس لیے اپنے دلوں کو تیار کریں اپنے آپ کو تیار کریں اس ریپچر کے لیے اس دن کے لیے کیونکہ وہی ہماری ایک جیسے کہلیں بلیسڈ ہوپ ہے امید ہے یہی مسیحیوں کے پاس ایک میں کہوں گے کہ دنیا سے کہلیں فرق ایک جو ہے یہ دنیا کے پاس نہیں ہے کہ ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے کہیں کسی سے آپ نے ایسا سنا ہے کہ کسی کے کوئی بھگوان نے اس نے خدا نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ایسے لینے آئے گا یہ صرف ہمارے خدا یسے مسیحیوں نے وعدہ کیا اور خدا یسے مسیحیوں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہم سب کو اس پر ایمان ہے اور خدا یسے مسیحیوں ہمیں لینے آئے گا اور ہم جو ہیں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے زمین پہ اس وقت خدا یسے مسیحیوں کے پاؤں نہیں لگیں گے بادلوں پہ ہی آئے گا اور ہم نے کیا کرنا ہے ہوا میں اڑ کر ہم نے ہم نے اوپر جانا ہے خدا یسے مسیحی انہیں زمین پہ قدم نہیں رکھتے ٹھیک ہے اس لیے کچھ لوگوں کو تھوڑی یہ بھی ایک بڑی ہے کہ اس لیے وہ خدا یسے مسیحی کی جو سیکنڈ کمی ہے یا دوسری آمد ہے وہ نہیں ہے کیونکہ آمد کا مطلب جسے خدا یسے مسیحی پہلے زمین پہ آئے تھے رہے تھے بلکل اسی طرح جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے اور رہیں گے اس کو سیکنڈ کمی کہتے ہیں یہ جو ریپچر ہوگا یہ سیکنڈ کمی نہیں ہے یہ خدا یسے مسیحی بادلوں پہ آنا ہے بادلوں پہ ہی اپنی دولن کو لے کے واپس آسمان پہ چلے جانا ہے اور جو خدا یسے مسیحی کی دولن ہے وہ سات سال جو ہے وہ خدا یسے مسیحی کے سات آسمان پہ رہے گی زمین پہ جیسے کہ مسیبت کا دور شروع ہوگا لیکن خدا یسے مسیحی کے ساتھ جو اس کی دولن ہے وہ اس کو کہلیں کہ شادی کا شادی کہا گیا ہے شادی کا دن کہا گیا ہے جو سات سال خدا یسے مسیحی کی دولن جو ہے اوپر آسمان پہ جائے گی خدا یسے مسیحی کے ساتھ اور جو ہزار سالہ بادشاہی ہے اس کو زیافت کہا گیا یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ولی ماں یا جیسے جو ہوتی ہے اس کو وہ کہا گیا ہے شادی جو ہے آسمان پہ ہوگی خدا یسے مسیحی دولن کو آسمان پہ لے کے جائیں گے اپنے باپ کے سامنے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو ہماری یہ ایک ہمارے لئے خوشی کا یا ایک ہم اس کو ابھی سے کہلیں اس کی عید جو ہے مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو یہ ہماری عید جو ہے جو نرسنگوں کی ہیں وہ ہم اس کو ریپچر کی صورت میں مناتے ہیں تو ابھی بھی کہلیں مناتے ہیں اس طرح کہ ہم جب خوش ہوتے ہیں کہ آجی خدا یسے مسیح جو ہمارا دولہ ہے وہ ہمیں لینے آ رہا ہے تو اس لئے آپ سب بھی اس خوشی کو ابھی سے محسوس کریں کہ ہمارا دولہ جو ہے وہ ہمیں بادلوں پہ لینے کے لئے آ رہا ہے تو دولن کو جو ہے تیاری کرنی ہے جو بھی ایک قسم کا ہم سیکھتے ہیں روز 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 تو یہ ایک قسم کا روز اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں دولن جو ہے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو اس لئے نرسنگوں کی جو عید ہے وہ ہم اس طرح مناتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آپ سب کو تھوڑی تھوڑی یہ جو سات عیدیں ہیں سمجھ لگ رہی ہوگی لیکن اگر کسی کو نہیں بھی لگ رہی تو وہ دوبارہ میرے سے پوچھ سکتا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ لگے کسی کو نہیں سمجھ لگی وہ میسیج کر سکتا ہے مجھے کال کریں تو ہم اس کو دوبارہ سے پھر ریپیٹ کر لیں کیونکہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا تو باقی کل دیکھیں گے کریں گے تو خدا امدہ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس دن کے لیے تیار کرے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی خوشی کا دن ہوگا جب ہم میرا اور آپ کا دھولہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا اور ہم ہوا میں اڑھ کر خدا امدہ سنسی کا استقبال کریں گے تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور فضل دے کہ ہم اس پاک دامن کمواری کی مانے تیار ہوں اور اس دنیا کو چھوڑ کے ہم اپنے گھر جائیں جیسا کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ماں باب کا گھر ان کا گھر نہیں ہوتا سسرال جو ہے اس کے شوہر کا گھر جو ہے اس لیے یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے یہ پہ دل نہ لگ اپنے گھر جانے کی جو میرا اور آپ گھر ہے اصل میں وہاں جانے کی تیاری کریں اور خوشی منائیں تو میں چھوٹی سی دعا کروں بھی کہ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم سرافین سے کہیں خدا تیرا شکر و تیری تاریخ اور آج کی ساری برکت کے لئے آج کی ساری جو خدا ہمارے ساتھ بولا تُنہیں تسلی دی خدا ہمارے ساتھ کلام کیا کہ خدا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا کبھی خدا خدا بیماری ہو کوئی پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف اور خدا تو ہمارے اندر ہے خدا جو نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ خدا خدا تجھ پہ ہے کہ خدا تو کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا کسی بھی مشکل میں سے گزر رہے مسئیبت میں سے بیماری میں سے خدا ہمارے ساتھ ہے خدا تیرے سوادے کے لئے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں خدا تیرے اپنے بچوں کو شفاہ دی خدا جو ہم نے گوائیاں سنی خدا بیماریوں سے خدا خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں خدا آج کی تسلی کے کلام کے لئے کہ خدا ہمیں لینے آ رہے خدا خدا جب نرسنگ پھونک جائے گا تو خدا یسو تو ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آ رہے خدا خدا تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا خدا 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 کبھی بھی نہیں چھوڑتا خدا اس وعدے کے لئے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا ایک ایک کو خدا یسو میں تیرے لہو میں چھپا دیتی گروپ کے ایک ایک میمبر کو سب کے گھروں کے چھوڑت خدا تیرے آج شیرتوں کا پہرہ لگاتی ایک 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 چھوڑت خدا نام بنا خدا یسو تیرے فرشتوں کو مقرر کر دیتی ہوں یسو کے نام سے خدا ایک ایک کی حفاظت کرنا ایک ایک کی طرف سے ہو کے تو جنگ لڑنا خدا خدا جس طرح اسرائیلیوں کے آگے آگے ہو کے اہد کے صندوق کی طرح چلتا تھا خدا ہمارے بھی آگے آگے ہو کے چال خدا ہماری پروں میں چھپا کے رکھ خدا خدا جس طرح باپ جس طرح ماں پروں میں چھپا کے رکھتے ہیں جس خدا خدا وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے خدا تو اس سے بھی زیادہ ہماری فکر کرتا ہے خدا دوسری طور سے ہمیں اپنے بازوں میں چھپا کے رکھ خدا خدا کا ہمارا تیرا گہرا رشتہ بن چاہے خدا جس طرح تو یوہن عارف سے محبت کرتا تھا اسی طرح سے ہم بھی تجھ سے اس طرح کی محبت کریں خدا خدا اور خدا پاک روح تیری منت کرتے ہیں خدا تو ہمارے سارے جو اندر ناراستی کے کام ہے خدا نام تاکہ ہم پاک اور صاف ہو تیرے آنے کے لئے تیری آمد کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں پاک کریں خدا یسو کے نام سے خدا ایک ایک چھونا خدا ایک ایک برکت دینا خدا کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں کوئی نام نہیں ہے خدا یسو تیرے سوا ہم کسی کو ہی لے کے جاتے کیونکہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں کوئی ہمارے پاس آس نہیں ہے خدا 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 کوئی انسان ہمارے لئے کوئی خدا ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتا کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کل اختیار دنیا کا خدا خدا زمین آسمان کا تیرے پاس ہے خدا خدا اسی لئے خدا یسو ہم تیرے پاس آتے ہیں خدا تو ہماری ساری جو مشکلیں ہیں پریشانی ہیں دکھ ہیں تکلیفیں ہیں خدا ساری ناراضتی ہے خدا تو ہم سے دور کر سکتا ہے اسی لئے خدا ہم تیرے پاس آتے خدا تو برکت دے خدا ایک ایک خدا دیتی خدا آج کی اس تیری میٹنگ کے لئے جو خدا پاک رو تو نے ہماری رہنمائی کی خدا تو نے برکت دی تیرا شکر خدا خدا اسی طرح فضل دینا کہ ہم پھر سے کٹھے ہوں اور خدا تیرے نام کو اس میٹنگ کے ذریعے سے گروپ کے وسیلے سے ہماری زندگیوں سے خدا تیرے نام کو جلال ملتا رہے خدا تو ہماری زندگیوں میں اس گروپ میں تو انچا ہوتا جائے اور خدا ہم کم ہوتے جائیں یسو کے نام سے خدا اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور بھروس اور توقع سے مانگتے اور پاک لیتے ہیں اب ہمارے خدا کا فضل اس کی تسلی اس کا اتمنان ہم سب کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے جب تک کہ خدا جس مسیح آنی چاہتا آمین گاڈ بلیس جو کسی نے اگر پانی اور روٹی رکھی ہوئی ہے تو ایمان سے اس روٹی کو لے اور اس پانی کو پی جو پانی ہے خدا یس مسیح کے لہو میں تبدیل ہو گیا اور یہ جو روٹی ہے اس کے بدن میں تبدیل ہوگی ہے وہ آپ کو مکمل شفاہ دے گی گاڈ بلیس آمین